اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم وعادائی اللہ من يوم عذابتهم الى يوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونريد ان نمنا الالذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمتا ونجعلہم الوارتین صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھئے محمد وعالی محمد انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھئے محمد وعالی محمد اللہ 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 صلی اللہ محمد محمد معجل پرجو خدا ون تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ہمارا وعدہ ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مستضعفین زمین کو امامت عطا کریں گے اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں گے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا أَلَّلَّذِينَ أَسْتُعِفُوا فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جن کو زمین پر ضعیف قرار دیا گیا ہے محروم قرار دیا گیا ہے پسماندہ رکھا گیا ہے جو ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے ہیں جن سے لا پروہی برتی گئی جن کا سب کچھ ان سے چھین بیا گیا ہے انہیں ہم اس استضعاف سے اس محرومیت سے اس ضعف اور مظلومیت سے نکال کر دنیا کی امامت و زمین کی امامت عطا کریں گے اور انہیں ہم وارث زمین قرار دیں گے زمین کی وراست ان کو سونک دیں گے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مستضعفین عرض مستضعفین زمین و محرومین زمین اس وعدہ الہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تیاری کے لیے و امامت زمین کے لیے انہیں امامت کا سبق سیکھنا پڑے گا پڑھنا پڑے گا حاصل کرنا پڑے گا وہ سبق امامت کا جو خدا نے کتاب ہدایت بشر نے وہ منشور ہدایت بشر یعنی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے امامت قرآنی اور اسرار امامت قرآنی پہلے پڑھیں گے وہ اور پھر امامت کی مشک کریں اور پھر امامت کے میدان میں امت بن کر اتنے تاکہ نظام امامت پوری دنیا پر چھا جائے یہ نظام امامت موجزاتی طور پر ناگہان پوری زمین پر لاغو نہیں ہوگا بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ زمین پر پھیلتا چلا جائے گا اور اس نقطے پہ جا پہنچے گا جب نظام امامت باقی تمام نظاموں کے ساتھ نظام ظلم کے مقابلے میں نظام تاغوت کے مقابلے میں نظام استقباریت کے مقابلے میں نظام یزیدی کے مقابلے میں نظام فرعونی کے مقابلے میں جو آج مختلف شکلوں میں موجود ہے اس کے ساتھ اپنا آخری مارکہ اور آخری نبرد انجام دے گا یعنی زمانہ زہور لیکن امامت کا نظام زمانہ زہور سے پہلے زمانہ انتظار میں شروع ہوگا انتظار یعنی سبق پڑھنے کا زمانہ تیاری کا زمانہ اسی طرح سے روایات میں معصومین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زمانہ انتظار بہترین زمانہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل اعمال یا افضل اعمال امتی انتظار الفرج سب سے عظیم عمل سب سے بہترین عمل و سب سے افضل عمل امت کا انتظار کرنا ہے ظہور کا انتظار غلبے کا انتظار حق کے غالبہ جانے کا انتظار کرنا ہے انتظار یعنی تیار ہونا افضل عمل انتظار ہے و انتظار کی تشریح بھی خود معصومین علیہ مسلم نے بیان فرمائی ہے یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا روایت میں ہے تم اپنے آپ کو تیار کرو اگرچہ ایک تیر کی حد تک ہی صحیح کم از کم تیاری یہ ہے کہ ایک تیر بنا کے رکھو اپنے پاس تیر اس زمانے کا اصلہ تھا یعنی کم از کم کم از کم چھوٹے سے چھوٹا اسلحہ اپنے پاس تیار کر کر رکھو کیوں کہ تمہیں نبارد کرنی ہے انتظار چک بیٹھنے کا نام نہیں ہے اس طرح سے انتظار نہیں کرنے جیسرہ ٹرین کا انتظار ہے یا جہاز کا انتظار ہے جہاز کا انتظار یعنی تشویش کیونکہ یہاں کبھی کبھر لیٹ ہو جاتا ہے جہاز آپ کو بہت تجربہ ہے جہاز کا انتظار کرنے کا انتظار کس کا کیا رہا ہے ایک امام کا انتظار کیا رہا ہے ایک رہبر کا انتظار کیا رہا ہے ایک پیشواہ کا انتظار کیا رہا ہے اور روایات میں ہے کہ وہ پیشواہ آ کر یہ مکمل تیار کر لیا ہے اس نے سپر موڈرن اسلح اپنے پاس جمع کر لیا ہے اور آخری نبارد کے لیے جس امت کو میدان میں اتر رہا ہے اس کے پاس ابھی سنگریزہ بھی نہیں بلکہ وہ نبارد کے نام سے ہی کام جاتی ہے وہ نبارد کے نام سے ہی خوف زدہ ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایسی قوم منتظر قوم نہیں کہلا سکتی اور ایسی قوم صفح انتظار میں نہیں بٹھائی جا سکتی جو تیار نہ ہو جس نے تیاری نہ کی ہوئی ہو اس قدر انتظار کے فوائد و فضائل معصومین نے بیان فرمائی ہے کہ اصحاب میں نے پہلے اشارہ کیا تھا آخری نبرد سے مراد جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آخری میچ فائنل فائنل راؤن یعنی دو حریفتی میں دوسروں کو پچھارتی شکاست دے کر کوالیفائی کرتی کرتی جو سب سے طاقتور ہوں سب سے زیادہ قوی ہوں جنہیں سب سے زیادہ آمادگی پیدا کی ہو ان کے درمیان فائنل نبرد ہوتی ہے آخری نبرد ان کے درمیان ہوتی ہے لہذا آئمہ کے اصحاب بھی عارضو کرتے تھے کہ اکاش ہم بھی آخری نبرد میں شامل ہوتے ہوں یعنی فائنل ٹیم میں ہم بھی ہوتے حضرت امام صادق علیہ سلام جب انتظار کے فضائل بیان فرماتے تو اصحاب آرضو کرتے کہ اکاش ہم بھی اس نبرد میں شامل ہوتے ایک دفعہ امام یہی حقیقت انتظار و فلسفہ انتظار بیان فرما رہے تھے ابو بصیر تو امام کے مشہور صحابی ہیں ابو بصیر ابو بولے کہ اکاش ہم بھی منتظرین میں سے ہوتے یعنی ہم بھی اس فائنل مارکے میں آخری نبرد میں اکاش ہم بھی ہوتے بھئی کے ایک طرف امام کے ساتھ ہیں امام معصوم کے جوار میں ہیں امام معصوم کی صحبت میں ہیں لیکن آرزو یہ ہے کہ اکاش آخری نبرد میں ہوتے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ اکاش میں مہدی قائم کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوتا سید الشہدہ کی یہ عرضو ہے کہ اکاش میں کربلا کی نبرد کے بجائے آخری نبرد میں اس نبرد کے بعد کہ جب حق چھا جائے پوری دنیا کی اوپر اکاش میں اس نبرد میں شامل ہوتا سید الشہدہ نے نبرد کا آغاز کیا ہے حق و باطل کی نبرد کا آغاز کیا ہے اور اس کے بعد یہ جنگ جاری ہے ختم نہیں ہوئی کربلا سے آغاز ہوئی ہے ظہور پہ ختم ہوگی جا کر لیکن اس دوران وقفہ نہیں ہے فقط کچھ لوگ اس نبرد سے باہر بیٹھے ہیں ورنہ نبرد جاری ہے میں اور آپ دیکھیں اس نبرد میں ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں کہیں سٹیڈیم بنا کر تماشائیوں میں تو نہیں کھڑے ہوئے کہیں واہ واہ کرنے والوں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہیں تالیاں بجانے والوں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہیں کفے افسوس ملنے والوں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہیں تماشائیوں کے آنسو بہانے والوں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے بعض وقت جب ہماری فیوریٹ ٹیم ہار جاتی ہے تو ہمارے آنسو نکلاتے ہیں ان آنسو کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا کیوں کہ تماشائیوں کے آنسو روی ہوں گے آپ کبھی اپنی فیوریٹ ٹیم کے ہارنے پر روی ہوں گے اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں سانی زہرہ جب کوفہ کے بازار میں گئی کچھ لوگ رو رہے تھے کوفہ کے چھتوں پہ اور راستوں پہ کھڑے ہوئے رو رہے تھے اہل بیت کو دیکھ کر کربلا کی نبرد میں نہیں آئے کسی نبرد میں نہیں آئے نبرد سے باہر رو کر ہمدردی کر رہے تھے بی بی کو اس رونے پہ اتنا غصہ آیا اتنا غضب آیا کہ اسی عالم میں سر برہنا پابند رسن کافلہ روک کر بنت علی اہل الکوف یا اہل المکر والغدر اے مکارو اے فربکارو اے غدارو اے انہ رنگبازو اے ہزار چہرہ لوگو اتابکون لے اخی تم میرے بہیا کو روتے ہو تم حسین کو رو رہے ہو تمہارا کیا تعلق ہے حسین سے جب تم نبرد میں شامل نہیں ہو جب تم تماشانیوں کی سیٹ پہ بیٹھے ہو جب فقط تماشانیوں کی سیٹ پہ بیٹھ کے ہماری ساتھ اظہار اہم دردی کر رہے ہو ہم پہ دل چلا رہے ہو ہم پہ رحم کھا رہے ہو تم ہم سے زیادہ قابل رحم بی بی نے فرمایا کہ ہم تم پہ رحم کھا رہے ہیں تمہاری اس حالت زار پر ہم رو رہے ہیں وہ رونا بی بی کو ذرا پسند نہیں آیا عزیز آنیمان کربلا اس نبرد کا آغاز ہے اور اس کے بعد وہ نبرد جاری ہے وہ نبرد ختم نہیں ہوئی صرف مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا اس نبرد میں ہم کہاں کھڑے ہیں اس مارکے میں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں کہیں تماشائیوں میں تو نہیں کھڑے ہوئے خوش ہیں بعض اوقات تماشائی بھی خوش ہوتے ہیں غمگین ہیں بعض اوقات تماشائی بھی غمگین ہوتے ہیں تماشائیوں کی خوشی کربلا والوں کو پسند نہیں ہے آئمہ کو پسند نہیں ہے اور تماشائیوں کی غمی و تماشائیوں کا رونا بھی اہل بیت کو پسند نہیں سرزنش کی بی بھی نہیں اس رونے کی اس گریہ کی نبرد کرو نبرد میں میدان میں آکر رو اس طرح رو جس طرح حسین روتے تھے وہاں پہ رو جہاں زینبی علیہ روتی تھی وہاں پر آکر رو جہاں حسین کے بچے روتے تھے میدان میں رو آکر یہ نبرد جاری ہے عزیز اپنے آپ کو تیار کرو انتظار یعنی تیاری کا زمانہ سبق امامت پڑو مشق امامت کرو مکتب امامت میں آؤ لوائے امامت کے نیچے آؤ امامت کے پرچم کے نیچے آؤ امامت کو سمجھو ہے کیا چیز ہے امامت کی طرف آنے کے لیے اور مشق کرنے کے لیے ہمیں امت بننا ہے امت اس وقت ہم امت نہیں ہیں مسجد کوفہ میں امیر المومنین نماز جمع پڑھاتے تھے خطبہ جمع دیتے تھے ہزاروں لوگ مسجد کوفہ میں اکٹھے ہوتے ظاہر جہاں رش زیادہ ہو وہاں پر صفیں زیادہ کنجسٹڈ ہوتی زیادہ فشردہ ہوتی تنگ ہوتی افراد کندے سے کندہ ملا کر بیٹھتے ہیں جگہ نہیں ہوتی کہتے ہیں تل درنے کی جگہ نہیں ہوتی جہاں رش ہوتا ہے علی کے نماز جمعہ میں اتنا رش تھا اتنا رش ہوتا تھا تھٹ کے تھٹ لگ جاتے اور لوگ مسجد کے احاطے سے باہر بھی سفیں منا کر بیٹھتے یہ سب سپا تھے فوج تھی علی کی فوج تھی علی اس کے سپا سالار تھے اور امیر المومنین تھے خلیفہ مسلمین تھے اور جمعہ کے خطبے میں علی ان لوگوں کو خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں ایوہ الناس المجتمیت ابدان هم المختلف تو احواء هم اے لوگوں جن کے جسم قریب قریب ہیں دل الگ الگ ہیں جن کے جسم ایک دوسرے کے قریب ملے ہوئے ہیں کندے سے کندہ ملا ہوا ہے لیکن راہیں الگ الگ ہیں سوچیں الگ الگ ہیں ترجیحات الگ الگ ہیں راستے الگ مقصد الگ الگ ہیں دل الگ الگ ارادے و نیت الگ الگ ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت کیا فرما رہے تھے ایوہ الناس اپنے پیروکاروں کو فرما رہے تھے نا شامیوں کو اپنے مخالفوں کو نہیں کہا اپنی فوج اپنی سپاہ اپنے صحابہ اپنے پیروکاروں کو کہا ایوہ الناس المجتمیت ابدانہم جن کے فقط جسم قریب ہوں و دل قریب نہ ہوں ان کو ریور کہتے ہیں ان کو قوم کہتے ہیں ان کو قبیلہ کہتے ہیں امت بننے کے لیے کسی سبق کی ضرورت ہے اگر توجہ فرمائیں ان استلاحات پر یہ جو ٹرمز میں استعمال کروں گا ان کے معانی بیان کروں گا ان پر غور فرمائیے خصوصا یہ جوانان عزیز قوم کس کو کہتے ہیں قبیلہ کس کو کہتے ہیں حضب کس کو کہتے ہیں ریور کس کو کہتے ہیں اور امت کس کو کہتے ہیں اگر علاقائیت مشترک نکتہ ہو علاقائیت کو بیس بنا کر اس کے گرد کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں یا لسانیت کو یعنی زبان لوگوں کو اکٹھا کر دے یا علاقہ لوگوں کو اکٹھا کر دے زمین یا زبان اگر زمین کے اشتراک میں لوگ اکٹھے ہو جائیں ایک علاقے کے لوگ ان کو قوم کہتے ہیں قوم یعنی ایک زمین پر قیام پذیر لوگ ان کو قوم کہتے ہیں ان کے درمیان کوئی اور اشتراک و ارتباط و رشتہ و ناتا نہیں ہوتا سوائے علاقے کے اور زمین کے ایک زمین کے رہنے والے ایک زمین کے اوپر رہنے والے اموماً ان کی زبان بھی ایک ہی ہوتی ہے ایک زبان بولنے والے اگر آپس میں جمع ہو جائیں ان کو قوم کہتے ہیں زمین اور زبان کے گرد جمع ہونے والے لوگ یہ قوم کہلاتے ہیں قوم یعنی قیام پذیر یعنی ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے لوگ یا اس زمین پر رک گئے ہیں قیام کر لیا یا اس زبان پر ہی رک گئے ہیں یہ قیام کر لیا یہ قوم ہیں اگر نصب خاندان شجرائی نصب رکھے ہو جائیں کچھ لوگ مل جائیں ان کو قبیلہ کہتے ہیں شعب کہتے ہیں قبیلہ ہے یہ یہ قبیلہ ہے جو خاندان مرکز بن گیا ان کا نصب مرکز بن گیا ان کا اگر مفاد اور اقتدار اقتدار میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے قدرت حاصل کرنے کے لیے کرسی حاصل کرنے کے لیے تسلط جمعنے کے لیے اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ ان کا نقطہ اشتراق اقتدار ہو ان کو حضب کہتے ہیں یہ حضب ہیں یہ پارٹی ہیں یہ انجمن ہیں یہ گروہ ہیں یہ تنظیم ہیں یہ تین وحدتیں ضروری ہیں تین مہور ضروری ہیں تین چیزوں میں اگر ایک ہو جائیں امت بن جائیں گے ایک مقصد ایک ہو دوسرا اس مقصد تک پہنچنے والا راستہ ایک ہو اور سیوہ اس راستے کو تیع کرنے کے لیے جو منشور و مقتب ہے وہ ایک ہو وہ انسان امت کہلاتے ہیں جن کا مقصد ایک ہو جن کا مسلک ایک ہو مسلک یعنی راستہ جن کا مسلک ایک ہو اور جن کا مکتب ایک ہو مکتب یعنی اڈیالوجی اس وقت یہ بن جاتے ہیں امت اس وقت امت کہلاتے ہیں قرآن کا حکم ہے والتقن من کم اممہ تم امت بنو امت بننا تمہارا کام ہے فریضہ امت بننا ہے گروہ نہیں بننا فرقہ نہیں بننا پارٹی نہیں بننا انجمن نہیں بننا قبیلہ نہیں بننا قوم نہیں بننا امت بننا ہے اور ہم امت کے لعوہ سب کچھ بنے ہوئے ہیں امام کہا آئیں گے امام ریوڑوں میں نہیں آتے ریوڑوں کو ہنکنے کے لیے یا ہوتے ہیں نظر نہیں آئے مجھے میں پوچھتا بھی رہا ہوں یا موویشی ہوتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں ہوتے ہیں لیکن نالوں میں ہوتے ہیں شہر میں نہیں ہوتے ریوڑ ہوتے ہیں بیڑ بکریوں کے ریوڑ کے لیے کیا چیزیں چاہیئے ریوڑ کو ہنکنے کے لیے چراغہ تک لے جانے کے لیے ریوڑ کو صرف چراغہ چاہیئے چراغہ سے آگے کچھ بھی نہیں چاہیئے اور ریوڑ کو سمالنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک چرواہ کے ہاتھ میں ڈنڈا اور ایک کتہ ہوتے ہیں نا چرواہ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ریوڑ کو ان چیزوں سے کنٹرال کیا جاتا ہے قوموں کو کون کنٹرال کرتا ہے قوموں کو سامری خدا قوموں میں امام نہیں بھیجتا علاقہ پرستوں میں امام نہیں بھیجتا زبان پرستوں میں لسان پرستوں میں امام نہیں بیجتا ریوڑوں میں امام نہیں بیجتا انجمنوں میں امام نہیں بیجتا فرقوں میں امام نہیں بیجتا یہ قانونِ خدا ہے کہا امام بیجتا ہے امتوں میں امام بیجتا تم پہلے امت بنو امت پہلے امت بنو اس لیے کہا تھا ہمارے لیے امامت کا سبق ضروری ہے ہمیں سبق امامت پڑھنا ضروری ہے امت کا سبق پڑھو مقصد ہو تمہارا کوئی حدف ہو صبح کو شام کرنا شام کو صبح کرنا یہ مقصد نہیں ہے پیٹ بھرنا اور خالی کرنا غلے کا فضلہ بنانا کوئی مقصد نہیں ہے بچے پیدا کرنا پھر ان بچوں کو کھانا کھلانا پھر ان بچوں کو شادیاں کرنا پھر ان بچوں کے بچے ہونا پھر ان بچوں کے پیٹ بھرنا پھر ان بچوں کے شادیاں ہونا پھر ان کے بچوں کے بچوں کے بچے ہونا یہ سائیکل اور سرکل یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ جانوار یہی کام کرتا ہے انسان سے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے اور انسان سے بہتر اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے میں سرفرو ہو گیا کیسے میں نے پوچھا کیسے سرفرو ہوئے کہنے لگا جی الحمدللہ اچھے بچے اللہ نے دیئے تھے کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں ان کو ہم نے پڑھایا بھی ان کو پالا بھی اور سب کو شادیاں کرا کے اپنے اپنی گھروں میں بیج دیا ہم نے اور اب ہم سرفرو ہیں میں نے کہا اگر یہ سرفرو ہی ہے تو مرگی کئی دفعہ سرفرو ہو چکی ہے کیونکہ مرگی کئی درجن بچے نکالتی ہے پھر ان کئی درجن بچوں کو دانا چکا آتی ہے پالتی ہے اور اپنے اپنے گھر میں انہیں بیج دیتی ہے مرگی کے بچوں کا گھر کیا ہے کسائی کی دکان خب تو میں بھی یہی کام کیا ہے اگر یہ بچے پیدا کرنا اور پالنا اور بیانا اور انہیں نوکریاں دلا دینا جاب دلا دینا یہ سرفرو ہی ہے تو جانور تجھ سے زیادہ سرفرو ہے حیوان تجھ سے زیادہ سرفرو ہے انسان کب سرفرو ہوتا ہے جب اپنے مقصد پہ پہنچے پہلے مقصد اپنا جھول کیا ہے تلاش کر مقصد کیا ہے کوئی مقصد اپنے سامنے رکھو جینے کا کوئی مقصد بنا چاہیے کھانے کے لیے مت جیو کوئی اور مقصد زندگی کا ہو واضح اور شفاف مقصد اور اس مقصد کے حصول کے لیے تگو داؤ یہی زندگی ہے مقصد کی شناخ مقصد کی پیچان اور مقصد کی طرف سفر و حرکت اس حرکت کا نام زندگی ہے اگر مقصد نہ ہو چکر ہے چکر یہ زندگی نہیں بلکہ چکر ہے امت حرکت میں ہوتی ہے حرکت میں آئے ہوئے لوگوں کو امت کہتے ہیں چراغاں میں دسترخان پر اکٹھے لوگوں کو امت نہیں کہتے ہیں جو مقصد کی طرف گامزان ہو رواں دواں ہو انہیں امت کہتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہو انہیں امت کہتے ہیں جو مقصد کی طرف رواں دواں ہو انہیں امت کہتے ہیں اور جو اس راستے کے اندر مکتب بھی رکھتے ہو ایڈیالوجی بھی رکھتے ہو اور اس ایڈیالوجی کے مطابق چل رہے ہو انہیں امت کہتے ہیں اس دن آپ کی خدمت نے ٹرین کی مثال دی تھی آج پھر وہی مثال دیتے ہیں ایک اور مطلب سمجھانے کے لیے امت ٹرین ہے اور مکتب اس کی پٹڑی ہے امت کسی پٹڑی کے اوپر ہونا چاہیے ایڈیالوجی وہ پٹڑی ہے جس کی اوپر چل کر امت اپنے مقصد تک جا پہنچتی ہے اگر یہ ٹرین پٹڑی پہ نہ چڑی ہوئی ہو کہیں مقصد پہ نہیں پہنچتی البتب باز اوقات ہمیں دھوکہ ہو جاتا ہے باز اوقات ہمیں دھوکہ ہو جاتا ہے آپ نے ٹرین دیں دیکھی ہوگی چلتی ہوئی پارک کے اندر تفریح پارک کے اندر ٹرین چلتی ہوئی دیکھیے کبھی شاید بچپن میں بیٹھے بھی ہوں کسی ٹرین پر ٹی وی میں دیکھا ہوگا یہ منظر آپ نے پارک بناتے ہیں کھیل کے تفریح کے پارک اور ان کے اندر ایک منظر کیا ہوتا ہے ٹرین بھی بناتے ہیں وہ ٹرین اس کی پٹڑی اوپر نیچے نشب و فراز بہت ہوتے ہیں اور لوگ پیسے دے کے اس کا کرایا زیادہ ہوتا ہے عام ٹرین سے اس پہ پیسے دے کے بیٹھتے ہیں اور ٹرین کے جھولے لیتے ہیں اس ٹرین پر اگر آپ بیٹھیں اور سفر کریں کہاں پہنچیں گے پارک کی ٹرین پر کبھی بیٹھیں ہیں جی کوئی نہیں بیٹھا بیٹھیں ہوں گے اگر کبھی موقع میں لے تو بیٹھنا میں اس بات کو تجربہ کرنا مختلف پارکوں کے اندر ٹرین بنی ہوتی ہے بچوں کے لیے کبھی بڑوں کے لیے بھی بنی ہوتی ہے اس ٹرین پر آپ کرایاں لے کے ٹکن لے کے بیٹھ جائیں پھر آپ دیکھیں کہاں پہنچتے ہیں یہ ٹرین آپ کو کہاں پہنچاتی ہے یہ ٹرین بہت تیز ہوتی ہے بڑی زمناٹے سے چلتی ہے اور دو تین چکر لگایا کر جہاں سے آپ کو سوار کرتی ہے وہیں پر آ کر اتار دیتی ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ٹرین کا سفر کی ہے ٹرین کی سواری کی ہے اپنی عزیزہ اس کو چکر کہتے ہیں یہ چکر چڑھایا ہے اس میں آپ کو یہ وہ ٹرین نہیں ہے جو کسی مقصد تک پہنچائے یہ ٹرین وقت ضائع کرنے کے لیے عمر ضائع کرنے کے لیے ہے آپ گوھر کرو اس وقت ہم بہت ساری ٹرینوں پر سوار ہیں جو پارک کی ٹرینیں ہیں جو ہمیں کہیں نہیں پہنچا رہے ہیں جہاں سے ہمیں اٹھاتی ہیں وہیں پر آ کر ہمیں اتار دیتی ہیں اتنی عمر ہو گئی ہماری ان ٹرینوں پر پارک کی ٹرینوں پر سفر کرتے ہوئے کہیں بھی نہیں پہنچے اگر ہزار سال ان ٹرینوں پر بیٹھ کر سفر کرتے رہیں کہیں بھی نہیں پہنچے گئے جہاں سے انہوں نے اٹھایا وہیں پر آ کر اتار دیں گے آپ کونسی پٹڑی چاہیے پارک کے اندر بنی ہوئی پٹڑی نہ یہ چکر ہے چکر سرات مستقیم ہے خدا نے جو سرات پر آئے مستقیم ہے مستقیم سرات کی خوبی یہ ہے خصوصیت یہ ہے کہ انسان جہاں سے چلتا ہے وہاں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا سیدھے راستوں کی یہ خصوصیت ہے لیکن گول راستوں کی یہ خصوصیت ہے کہ انسان جہاں سے چلتا ہے لوٹ کر وہیں پہنچاتا ہے ہم گول چکروں میں ہمیں چکر چڑے ہوئے ہیں اس لیے کسی مقصد کی طرف جا نہیں رہے مقصد نظروں میں ہے ہی نہیں اور مقصد کی طرف سفر بھی نہیں کون ہمیں یہ سب کچھ بتائے گا ایڈیالوجی مکتب بتائے گا یعنی اسلام جب ایڈیالوجی کی شکل میں آ جائے اسلام جب مکتب کی شکل میں آ جائے اسلام جب قابل عمل شکل میں آ جائے اس کو ایڈیالوجی کہتے ہیں اسلامی ایڈیالوجی مثال کے ساتھ عرض کروں پٹرولیوم زمین کے نیچے ہے موجود تیل کس شکل میں موجود ہے مادنی شکل میں زمین کے نیچے مادنی شکل میں منرل شکل میں موجود ہے اس کو نکالا جاتا ہے نکال کر کارخانے میں فیکٹی میں بجا جاتا ہے واپر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے اس سے مٹی اور دوسرا مواد الگ کر دیا جاتا ہے اور پٹرول اس سے الگ کر دیا جاتا ہے کئی مرحلوں سے گزر کر پھر یہ ٹینکروں میں بھر کر پٹرول پمپ میں آ جاتا ہے اور اب آپ کی گاڑی میں ڈالنے کے قابل ہے اور گاڑی کو حرکت دینے کے قابل ہوا ہے اگر یہ پٹرولیوم جو زمین میں ہے زمین سے نکالتے ہی اپنی گاڑی میں ڈالنے یہ گاڑی نہیں چلے گی نہ صرف چلے گی نہیں بلکہ خراب ہو جائے گی ایسے ہے یا نہیں خراب ہو جائے گی یہ گاڑی نہیں چلتی اسی طرح سے اسلام کے منابعے میں جو تعلیمات موجود ہیں وہ مادنی منرل شکل میں ہیں اگر آپ اسی طرح اٹھا کر ان کو لے لیں اور کسی فیکٹری میں تیار نہ ہو قابل عمل نہ ہو اس اسلام سے نہ صرف آپ میں حرکت نہیں آئے گی بلکہ آپ کے فلٹر میں بہت کچھ پھنس جائے گا اگر جو تیل زمین سے نکلتا ہے اسی طرح گاڑی میں ڈال دیں تو گاڑی کا فلٹر جام ہو جائے گا اب یہی آل ہمارا ہوا ہوا ہے کسی کے فلٹر میں کوئی روایت پھنسی ہوئی ہے کسی کے فلٹر میں کوئی خواب پھنسی ہوئی ہے کسی کے فلٹر میں کوئی آیت پھنسی ہوئی ہے کسی کے فلٹر میں کوئی کول پھنسا ہوا ہے کسی کے فلٹر میں کسی اور دلیل کو پھنسی ہوئی ہے کیوں پھنسی ہوئی ہے یہ جو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا فلان جگہ یہ نہیں لکھا ہوا یہ تو مادن قرآن ہے یہ مادن دین ہے مادن دین میں تم نے نہیں اترنا ہے انجینئر نے اترنا ہے اگر آپ کہو کہ میری گاڑی میں تیل ختم ہو گیا میں جاتا ہوں تیل کے کونے میں اور خود ہی موٹر سٹارٹ کرتا ہوں اور تیل کے کونے سے دیریکٹ تیل ڈالتا ہوں اپنی گاڑی میں یہ تیل آپ کو تباہ کر دے گا انجینئر کو کونے میں جانا ہے اسے تیل نکالنا ہے اسے تیل نکال کر پھر دوسرے انجینئر کے سپورٹ کرنا ہے جس نے اس کو صاف کرنا ہے اس نے صاف کر کے اس کو تیسرے کے سپورٹ کرنا ہے پھر تیرے عمل کے قابل ہوگا اسی طرح اسلامی تعلیمات کو چند مجتحدوں کی ضرورت ہے چند مجتحدوں کی ایک مجتحد توجہ فرمانا ایک مجتحد انجینئر دین کا انجینئر ہوتا ہے مجتحد ایک انجینئر قرآن سے فکر نکالے نظریہ نکالے دوسرا مجتحد اس نظریہ کو سسٹم میں تبدیل کرے تیسرا مجتحد اس سسٹم کو نافذ کرے رحمان اللہ پھر بن جاتی ہے یہ ایڈیالوجی پھر کیا بن جاتی ہے یہ ایڈیالوجی اب یہ آپ کے پاس یہ مجتحد ہیں جو قرآن سے نظریہ نکالیں پھر نظریہ کو سسٹم منائیں پھر سسٹم کو نافذ کریں امت بننے کے لیے ایڈیالوجی کی ضرورت ہے ایڈیالوجی مجتحد بنا کے دیتا ہے ہم خود نہیں بنا سکتے ایڈیالوجی مفقر بناتا ہے تھنکر بناتا ہے جس کو خدا نے یہ توفیق دی ہوئی ہوتی ہے جس کو مجتحد کہتے ہیں اس وقت تمہارے پاس جو بزرگان موجود ہیں انہوں نے ایک حد تک احکام نکال لیے اس مادم سے لیکن نظریہ نہیں نکالے وہ نظریہ نہیں نکالے جن سے نظام بنتا ہے ابھی ان کی ضرورت ہے جو نظام بنائیں اور جب وہ نظام بنا دیں پھر تیسرے مجتحد کی ضرورت ہے جو آ کر اس کو نافذ کرے لیکن بعض اوقات خدا کسی ایک ہستی کو یہ توفیق دے دیتا ہے امام امام خمینی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تنہا یہ تینوں مرحلے تے کیے خود قرآن سے نظریہ بھی نکالا اور خود اس نظریہ کی بنیاد پر سسٹم بھی بنایا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس سسٹم 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 عزیزان کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے بغیر ہمت کے انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا بارش کے لیے ہمت کی ضرورت نہیں ہوتی جو کہ بارش خود آپ تک پہنچ جاتی ہے کچھ کاموں کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے امامت درجہ امامت تک پہنچنے کے لیے زمین کی امامت و دنیا کی امامت سنبھالنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے زمین کی وراست کے لیے ہمت کی ضرورت ہے یہ مقام خدا نے باہمت لوگوں کے لیے رکھا ہے سبق امامت میں سے اہم ترین سبق ہمت پیدا کرنا ہے اپنے اندر نحج البلاغہ میں امیر المومن علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ انسان اپنی ہمت سے پہچانا جاتا ہے انسان کی قیمت وہی ہے جتنی اس کی ہمت ہے ہمت یعنی ارادہ آزم کس چیز کا ارادہ ہے کتنا بلند ارادہ ہے اور کتنا پختہ ارادہ ہے ارادہ جب بہت بلند ہو بہت عالی ہو اور بہت پختہ ہو جائے اس کو عرب اپنی زبان میں ہمت کہتے ہیں اسے ہمت کہتے ہیں ہم ہمت عالی مقامات خدا ون تبارکتہ اللہ نے سارے بلند ہمت لوگوں کے لئے رکھے ہیں علامہ اقبال نے اپنی تعلیمات میں جو اپنی قوم کی بیماریاں تشکیص دی ان میں سے ایک بیماری یہ تشکیص دی کہ ان کی ہمت بہت کم ہے چھوٹی ہمت والے لوگ ہیں ہمت بلند نہیں ہے لہٰذا دو مثالیں اقبال نے پیش کی ہیں ایک شاہین کی اور ایک ممولا ممولا یہاں ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کل یہاں آپ معلوم نہیں کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں اس کو ممولا چھوٹا سا پرندہ ہے جو عموماً رتوبت کی جگہ پر پانی کی جگہ پر ہوتا ہے لمبی سی دم والا بہت چھوٹا سا بورے رنگ کا یہ آپ کے گھروں میں دردر بیٹھا ہوتا ہے کھیتوں میں درختوں پر میں نے خود دیکھا ہے شاک نہیں کرنا اس میں یہاں اس کردو میں ممولا موجود ہے بلکہ ممولے موجود ہیں کیا کہتے ہیں سترگبی سترگبیو سترگبیو یا ممولا بہت ضعیف ہوتا ہے بہت بزدل ہوتا ہے کامپتا رہتا ہے ہمیشہ آپ دیکھیں کیڑے کھاتا ہے خاک میں خاک میں چونچ مارتا رہتا ہے ہمیشہ اپنا رزق خاک میں تلاش کرتا ہے یہ کیڑے چھوٹے چھوٹے حشرے یہ خاک میں سے چونکے کھاتا ہے اور شکاری پرندے اور کچھ نہ ہاتھ لگے تو اس کا شکار کرتے ہیں چونکہ زیادہ اڑ بھی نہیں سکتا ممولا ایسے اچھل کے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں چلا جاتا ہے زیادہ لمبی پرواز نہیں کر سکتا یہ اس طرگبیو اس کی خوبیاں یہ ہیں خصوصیات یہ ہیں ایک کمزور ہے بہت ضعیف و ناتوان ہے مستضعف سب سے کمزور پرندہ ہے چڑیا سے بھی کمزور ہے چونکہ چڑیا اڑ جاتی ہے لیکن یہ زیادہ اڑ بھی نہیں سکتا درختوں سے زیادہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے ممولا چڑیا درختوں پر ہوتی ہے ممولا زمین پر ہی گومتا رہتا ہے خاک میں مو مارتا رہتا ہے ہمیشہ چڑیا درختوں کے اوپر موجود ہشرات کھاتی ہے یا ہوا میں اڑتے ہوئے ہشرات کھاتی ہے پرندے ہوتے نہیں ہم متعلیہ کریں ان پرندوں کا غور کریں کیا کر رہی ہیں کچھ پرندے ہوا میں اپنا شکار پکڑتے ہیں کچھ پرندے درختوں پر موجود اپنا شکار کھاتے ہیں اپنی خوراک ڈھونڈتے ہیں کچھ پرندے اور کچھ چیز کھاتے ہیں پھل کھاتے ہیں فروڈ کھاتے ہیں کچھ پرندے خاک میں مو مارتے رہتے ہیں خاک سے کیڑے اور ہشرے نکال کے کھاتے ہیں ممولا ایک تو کمزور بہت ہوتا ہے مستضعف دوسرا خاک نشین ہوتا ہے خاک میں ہمیشہ مو مارتا رہتا ہے خاک میں اپنا رزق دونڈتا ہے شاہین شاہین بھی ہے یہاں جی باز شاہین شہباز شکاری پرندہ جو عموماً بلان بالا چوٹیوں پر ہوتا ہے اور وہ خاک میں کبھی بھی نہیں بیٹھتا اس کا شکار ہوتا ہے فاختہ اور کبوتر بڑے بڑے پرندے شکار کرتا ہے اقبال نے ان دونوں کو مثال قرار دیا اپنی قوم کے لئے کہا کہ تمہاری موجودہ حالت یہ ہے کہ تم ممولے ہو تمہاری حمت ممولے جتنی ہے تمہاری پرواز ممولے جتنی ہے تمہاری کوشش ممولے جتنی ہے یعنی کمزور کمزور جسم نہیں ہوتا انسان کا کمزور بازو نہیں ہوتا انسان کے کمزور وہ لوگ نہیں جن کا وزن تھوڑا ہے کمزور وہ لوگ ہیں جن کی حمت کم ہے سب سے زعیف و مخلوق ہے جس کی حمت کم ہے لہذا ممولا مثال بنایا تمثیل بنایا تشبیح دی کم حمت لوگوں کے لئے کمزور لوگوں کے لئے کہ جو تھوڑے سے دائرے کے اندر خاک میں دو مو مار کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور اسی پر کناعت کر لیتے ہیں اس کا نام رکھا ہوا ہے کناعت وہ کہتے ہیں ہمیں خاک سے جب مل جاتے ہیں تو ہمیں فضا میں پرواز کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن شاہین خاک میں بقدر کافی رزق ہوتے ہوئے وہ خاک میں اپنا رزق نہیں ڈونڈتا بلکہ فضا اور آسمان میں اپنا رزق ڈونڈتا ہے خاک رزق خاک دانے سے بھری ہوئی ہے رزق سے بھری ہوئی ہے ہشرات سے بھری ہوئی ہے لیکن شاہین کبھی ان ہشرات کو شکار نہیں کرتا کبوتر کو شکار کرتا ہے فافتہ کو شکار کرتا ہے ممولہ اور شاہین اقبال کے کلام میں فراوان استعمال ہوئے ہیں ممولہ سنبل ہے زاف کا ناتوانی کا کام حمتی کا اور شاہین مثال ہے بالا حمت ہونے کی لہذا اقبال نے اپنے تمام کلام میں یہ کوشش کی ہے کہ یہ جوان جو ممولے کی حد تک ضعیف ہو چکا ہے اور ممولےی وجود بنا چکا ہے اپنا اس کے اندر میں شاہین کی روح پیدا کر دوں شاہین کا جگر پیدا کر دوں شاہین کا دل پیدا کر دوں شاہین کی جرت پیدا کر دوں شاہین کی جسارت پیدا کر دوں شاہین کی حمت پیدا کر دوں شاہین در حقیقت چاند صفات کا تجسم ہے یہی صفات جرعت جسارت شجاعت ارادہ اور حمت اس کو کہتا ہے اقبال نے شاہین کہا ہے اور پھر شکوہ کرنے والی قوموں کو جن کی زبان پر شکوہ ہے ہمارے پاس یہ بھی نہیں 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 خب ان کو کیا خطاب کیا اقبال نے برہ نصر ہے اگر تو برہ نصر ہے یعنی محروم ہے اگر تو اگر تیرے سر پہ تاج نہیں ہے تاج سروری نہیں ہے تاج سیادت نہیں ہے تاج سلطانی نہیں ہے تو شکوے کیوں کرتا ہے روتا کیوں ہے برہ نصر ہے تو عزم بلند پیدا کر یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے قلعہ کہ اس عالم میں خدا نے تاج بنایا ہوا ہے تاج سلطانی لیکن رکھتا شاہین کے سر پر ہے ممولے کے سر پر کبھی تاج سلطانی نہیں رکھتا ممولا یعنی کم حمد انسان اقبال نے جو عارضو کی دین کی کون سا دین چاہیے وہ دین جو ممولے کو شہباز سے لڑا دے جو کبوتر کے تن نازق میں شاہین کا جگر پیدا کر دے یعنی جو ضعیف مخلوق کو اتنا بلند حمد و بلند پرواز کر دے اتنی جرد و حمد دلا دے کہ وہ شاہینوں سے جا ٹکرائیں اور ساتھ ہی اقبال نے یہ علمیہ بھی ذکر کیا ہے کون سا علمیہ کہ یہ شاہین تھے اقبال کا رونا یہ ہے کہ یہ شیر تھے یہ قوم شیر تھی شیر یعنی جنگل کا بادشاہ یعنی سلطان یعنی امام یہ شہنشاہ اس کی اولاد بھی شیر ہے اور اس کو جو سبق پڑھانا چاہیے وہ بھی شیری کا سبق پڑھانا چاہیے شیر کے بچوں کو شیر کا سبق پڑھائیں شاہین کے بچوں کو شاہین کا سبق پڑھائیں اور ممولے کے بچے ممولے کا سبق پڑھیں لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اندوستان میں برسغیر میں اور پاکستان میں معاملہ اُلٹ گیا ہے اُلٹ گیا ہے کہ شیر کے بچے کو نومڑی کا کورس پڑھایا جا رہا ہے اور شاہین کے بچوں کو ممولے کا سبق پڑھایا جا رہا ہے پس یہ کیسے امام بنیں گے اللہ کا بادہ ہے میں مستضعفین الزمین کو امام بنوں گا وَنُرِيدُ عَنَّمُنَّ عَلَلَّذِينَ اُسْتُزْعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ ہمارا ارادہ ہے ہم کمزوروں کو ہم ضعیفوں کو ہم پسے ہوئے لوگوں کو ہم محروم قوموں کو زمین کی امامت عطا کریں گے لیکن موجزاتی طور پر نہیں ہم انہیں طریقہ امامت سکھائیں گے ہم انہیں سبق امامت دیں گے یہ سبق امامت پڑھیں گے اور سبق امامت پڑھ کر اس کی مشک کریں گے اور مشک کر کے پھر میدان امامت میں نکل کر زمان امامت سمال لیں گے خب کیسے ہوگا سبق امامت سے شروع کرو لیکن جہاں پر امامت کا سبق پڑھایا جانا چاہیے تھا وہاں پر نظام الٹا ہو گیا ہے اس لئے اقبال کہتے ہیں گلا ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے گلا ہے مجھے یا رب خداوندانی مکتب سے مکتب یعنی سکول مدرسہ تعلیمی مرکز جہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے خداوند نظام تعلیم یعنی استادوں سے معلموں سے مدرسوں سے معلفین سے مصنفین سے ان اہل علم سے ان علماء سے اقبال کہتے ہیں اے پروردگار میرا شکوہ سن میرا گلا سن میری فریاد سن کہ یہاں کیا عظیم مصیبت نازل ہو گئی ہے کیا علمیہ بن گیا کیا علمیہ ہوا اقبال کیا ہوا کیوں روتے ہو اتنا کیوں فریادے کر رہے ہو گلا ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا ظلم یہ ہے کہ شاہین اپنے بچوں کو سلیبس چینج کر دیا ہے نہیں شاہین اپنے بچے کو شاہین کا سبق نہیں دے رہا بلکہ ممولے کا سبق دے رہا خاک بازی کا سبق دے رہا ہے شاہین اگر اپنے بچے کو شاہین کا سبق دے کیا سبق پڑھائے گا پرواز سکھائے گا اس کو تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا یہ سبق ہے جو شاہین اپنے بچوں کو دے لیکن آج کے زمانے میں شاہین کے بچوں کو ممولے کا سبق دیا جا رہا ہے ممولہ بنایا جا رہا ہے یعنی بزدل بنایا جا رہا ہے یعنی خاک باز بنایا جا رہا ہے یعنی خاک سے ہشر چننے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے یعنی انہیں مٹی کا خوگر بنایا جا رہا ہے انہیں فضاؤں سے ڈرائے جاتا ہے انہیں بلند و بالا پہاڑوں سے ڈرائے جاتا ہے انہیں چٹانوں کے اوپر پرواز کرنے سے ڈرائے جاتا ہے انہیں شکار کرنے سے ڈرائے جاتا ہے اور انہیں ممولے کا کہتے ہیں امن اس کے اندر ہے خاک میں اگر ہشرے چنو پر امن رہو گے بہت امن و امان رہے گا اگر خاک میں چنتے رہو سب کچھ لیکن ممولے کو بتاؤنا چاہیے کہ جتنا خطرہ خاکبازی کا ہے اتنا خطرہ پرواز کا نہیں ہے کیوں؟ اگر ممولے رہو گے اگر خاکبازی میں لگے رہو گے اگر خاک میں حشریں چنتے رہو گے اگر خاک میں دانا چنتے رہو گے تو ہر قوہ بھی تمہارا شکار کر لے گا ممولہ ہر ایک کا شکار ہو جاتا ہے حتی چوہوں کو کچھ اور نہ ملے قریب بیٹھے ہوئے ممولے کو ہی پکڑ لیتے ہیں ممولے چوہوں کی خوراک بن جاتے ہیں ممولے ان موجودات کا بھی شکار بن جاتے ہیں جو شکاری بھی نہیں ہے چونکہ انہیں جب کچھ بھی نہیں ملتا یہاں سردی کا موسم آتا ہے ہر طرح برف پڑ جاتی ہے جانواروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا اس وقت وہ جانوار بھی گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں جو گوشت کھار نہیں ہے جو سبزی کھار ہیں لیکن یہاں گوشت کے لیوہ ملتا ہی کچھ نہیں ہے اور احسان ترین گوشت ممولا ہے کمزور رہنے میں امن و امان نہیں ہے کمزور رہنے میں موت ہے کمزور یعنی ہر ایک کا نوالہ بننا کمزور رہنا کمزور رہنا کوئی فضیلت نہیں ہے کمزور رہنا شرافت نہیں ہے جس نے کمزوری کا نام شرافت رکھا ہے اس نے نسلِ بشری پر ظلم کیا ہے شہادت 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 کو ملتے ہوگے گرش کربلا کا ہے یہ درس کربلا کا ہے یہ درس کربلا کا ہے حسین حسین شیار ماں شہادت فرحار ماں علیک درس زندگی مناومت کی بول ہے علیک درس زندگی مناومت کی بول ہے یہ درس کربلا کا ہے یہ درس کربلا کا ہے حق سیدہ راستہ کربلا کا ہے اللہ علیک درس کربلا کا ہے اللہ علیک درس کربلا کا ہے درس 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 د اقبال کا فرمانا ہے تقدیر کے قاضی کا فتوہ ہے ازل سے یہ تقدیر کے قاضی کا فتوہ ہے ازل سے یہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات اچانک موت ناغہن موت عبرتناک موت جرم زعیفی کی سزا آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے آئے دن روست مرگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں بٹیرے روست ہوئے ہوئے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے یہ شیر اتفاقا اقبال نے اسی تناظر میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ ابوالعالمعری بہت بڑا حکیم دانا انسان اس کو ایک دن اس کے سامنے بٹیر پھون کر رکھا گیا بٹیر بھون کر اس کے سامنے رکھا گیا کہ یہ کھائیے نوش فرمائیں لیکن وہ حکیم تھا دانا تھا اس نے دیکھ کر یہ راز وہی پر بیان کیا اس نے کہا کہ تیرے اوپر تو جو یہاں پر کباب بنا ہوا ہے جلا ہوا ہے تیل کے اندر آگ کے اوپر تجھے جلا کر را کر کے انگارہ بنا دیا گیا یہ کیوں بلا تیرے سار پر نازل ہوئی تیری چمڑی اتاری گئی تیری گردن کاٹی گئی تجھے سیخ میں پرویا گیا تجھے آگ پہ لوٹایا گیا یہ کس جرم کی سزا ملی تجھے کہا کہ صرف اور صرف کمزوری کی سزا ملی ہے تجھے چونکہ تُو ضعیف ہے چونکہ تُو کمزور ہے چونکہ تُو جال میں پھس جاتا ہے چونکہ تُو دام میں پھس جاتا ہے اس لئے تجھے فوراں پکڑا جاتا ہے لہٰذا تجھے پکڑ کر بھون گئے اب تُو انسان کی خوراک ہے لیکن حقیقت میں یہ تیری جرم کی ضعیفی کی سزا ہے تجھے ہر کمزور کو سزا ملے گی کیا سزا ملے گی اس کو بٹیر کی طرح بھون لیا جائے گا اس کو شکاری شکار کر لیں گے اس کو شکاری نگل لیں گے اور یہی قوموں کا حال ہے کمزور قومیں درندہ قوموں کے ہاتھوں شکار ہو جائیں گی نابود ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی آج دیکھیں اس دنیا کے اندر قانون یہی ہے کمزوری شرافت کا نام نہیں ہے شرف اگر دیکھنا ہے تو کربلا میدان شرف ہے وہ حسین امام شرافت ہے شرف کس چیز کا نام ہے شرف تھوڑے ہوتے ہوئے تنہا ہوتے ہوئے ہزاروں کے لشکر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام شرف ہے اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کا نام شرف ہے اس کی کلائی مرودنے کا نام شرف ہے اور شرف کس چیز کا نام ہے گردن کٹا دو لیکن گردن جھکاو نا اس چیز کا نام شرف ہے کتنا ہے مردابان 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 اسرائی مردابان 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 اسرائی مردابان اللہ محمد برنجر سروان اللہ سلیادا مردابان 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 وہ کتنا نادان و جاہل معلم تھا جس نے شرافت کمزوری کو شرافت کا نام دے دیا شرافت کمزوری کے اندر نہیں شرافت جرت کے اندر ہے شرافت شجاعت کے اندر ہے شرافت عزت کے اندر ہے شرافت عظمت کے اندر ہے شرافت عظمت کے اندر ہے زلت کے اندر شرافت نہیں ہے کمزوری راز شرافت نہیں ہے لیکن یہ گلہ درست گلہ ہے ہمارا نظام تعلیم ظالمانہ نظام تعلیم ہے گلہ ہے مجھے یارب خدا وندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا یہ شاہین کے بچے تھے یہ شیر کے بچے تھے ان کو کون سا سبق پڑھایا جا رہا ہے خاک بازی کا ان کو مولا بنایا جا رہا ہے ان کو پرواز سے روکا جاتا ہے کہ پرواز کرو گے وہ مومن ماں بعض ماں اپنے بچوں پر ظلم کرتی ہیں کیا ظلم کرتی ہیں کہ بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی یہ بچا جائے گا کوئی دھکا دے دے گا کوئی اسے چیز چھین لے گا کوئی اس کے ساتھ لڑائی کرے گا ان خطرات کی وجہ سے اسے اپنی گود میں بٹھا کر رکھتی ہیں بچے کو بیٹے کو اور جوان ہونے تک اسے اپنی آغوش میں رکھتی ہیں جوان ہونے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ لڑکیوں سے بھی بدتر ہوتا ہے اس میں لڑکے کی روح ہی مار دیتی ہے اپنی طرف سے اس نے ہمدردی کی ہے ہمدردی کے ساتھ ہمدرد اگر حکیم و دانا ہو درست ہمدردی کرتا ہے بے وقوف جب ہمدردی بھی کرتا ہے اس میں بھی تباہ کرتا ہے انسان کو نادان جب ہمدردی کرے نادان کی ہمدردی سے بچو بے وقوف سے کہا گیا بچو بھاگو بے وقوف کے قریب مت جاؤ بے وقوف کو دوست نہ بنو بے وقوف کو ہمسفر نہ بنو بے وقوف کو رشتہ نہ دو بے وقوف سے رشتہ نہ لو بے وقوف کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک نہ رکھو حضرت عیسیٰ بہت باباکار نبی تھے مشہور ہے وقار عیسیٰ روایات کے اندر بھی بہت باباکار نبی تھے باباکار شخصیت لیکن ایک دن یہی باباکار نبی جوتے نتار کے بغل کے نیچے دبا کے اور دوڑے جا رہے ہیں پہڑی کے اوپر پیچھے ایک صحابی پیروکار ماننے والا اس نے دیکھا کہ ہمارے نبی رہبر بھاگ رہے ہیں معلوم نہیں کیا ہوا کس نے پیچھا کیا وہ بھی دوڑ پڑا پیچھے دوڑتے دوڑتے جب حضرت عیسیٰ کے قریب پہنچا پیچھے سے آواز دی یا نبی خدا کیا ہوا بتاؤ انہوں نے کہا تم جو بعد میں بتاؤں گا ابھی مجھے جانے دو بڑی مصیبت آ پڑی ہے وہ اور گھبرایا کہ میں نبی خدا کا ساتھ دوں ان کو مصیبت سے نجاب دوں پھر اور قریب کہا کہ نبی خدا بتائیے تو صحیح کہ ہوا کیا کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ وہ بے اکوف مجھ سے کوئی بات کرنے آ رہا میں اس سے بھاگ رہا ہوں عیسیٰ نے بھارگاہ خدا میں دعا کی پروردکارہ مردے میں جان ڈال سکتا ہوں تیرے ایزن سے لا علاج کو شفاہ دے سکتا ہوں تیرے ایزن سے بیمار کو ٹھیک کر سکتا ہوں تیرے ایزن سے مردے میں جان ڈال سکتا ہوں لیکن اے پروردکار کبھی بے اکوف نہ بھیجنا میری طرف میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے بے اکوف کہ میں پناہ مانگ داؤں بے اکوف کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس مردے جتنے مرضی ہے بھیج دے بیمار جتنے مرضی ہے بھیج دے لیکن بے اکوف نہ بھیجنا چونکہ بے اکوف جب ہمدردی کرتا ہے تو وہ ستم سے کم تر نہیں ہوتا ایک قصے میں ہے کہ کسی شخص نے شاہین پالا ہوا تھا اور یہ شاہین سردی کا موسم تھا یہ اڑا بارش کے اندر اور اڑ کر بیگ گیا اور سرد ہو گیا یہ کسی بڑھیا کے دیوار پر جا بیٹھا اس نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے سردی میں ٹھرا ہوا ہے مرنے والا ہے وہ اس نے پکڑ کے اندر لے گئی گرم کمرے میں آگ انگیٹھی کے پاس رکھا اس کو گرم کیا اس کو کھانا کھلایا جب وہ شاہین باز گرم ہوا تو اس نے پر ہلانا شروع کیے اس بڑھیا نے دیکھا کہ وہ اس کے پنجے تو کہنے لگی کہ کتنا بے وکوف تیرا مالک تھا جس نے تجھے رکھا ہوا تھا کہ اس نے تیرے ناخن بھی نہیں کٹے اتنے بڑھ گئے ہیں تیرے ناخن لہذا اس نے کینچی لی اور فوراں شاہین کے ناخن کٹ دیا ہمدردی کے طور پر پھر اس نے شاہین نے جو پر کھولے تو وہ بہت بڑے تھے اس نے کہا کہ دیکھو کتنا نادان تھا وہ کہ اتنے اس کے پر بال بڑھ گئے ہیں اس کو نائی کے پاس لے کر نہیں گیا اس کے بال نہیں کٹوائے لہذا کینچی لے کر اس کے پر بھی کٹ دیئے وہ کٹ کے پھر شاہین کو چھوڑا اب وہ شاہین ممولے سے بھی بتر تھا وہ شاہین جس کے پنجے کٹ دیے جائیں اور وہ شاہین جس کے پر کٹ دیے جائیں اور کٹنے والا کون ہو ایک ہمدرد پر کٹنے والا ہمدرد ہمدردی کے ساتھ پر کٹ دے اکبال یہی پر رو رہے ہیں کہ خدایہ مجھے گلا ہے یہ پر کون کٹ رہے ہیں جو قوم کو ترقی دینے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ قوم کے ہمدرد جو قوم کی ترقی دینا جاتے ہیں لیکن کس طرح دینا جاتے ہیں شاہین کے پنجے بھی کٹ دیئے شاہین کے پر بھی کٹ دیئے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سوار دیا یہ اب موڈرن ہو گیا موڈریٹ ہو گیا یہ موڈریٹ شاہین اب چوہ سے بتا رہیے ممولے سے بتا رہیے اب یہ صرف بچوں کی کھیلنے کے کام آسکتا ہے یہ پرواز نہیں کر سکتا یہ شکار نہیں کر سکتا جب اقبال کا نام ہی آگیا ذکر آگیا ساری بات اقبال سے ہی تمام کر دیں ایک اور ماجرہ جو اقبال نے اپنے فارسی کلام میں لکھا ہے میں باز جوانوں کے سامنے یہ عرض کیا ہے سنا ہوگا آپ نے سے باز جوانوں نہیں اقبال یہ کہنا تھا کہ یہ قوم شیر ہے اور اس کے بچے یہ نسل جوان شیر ہے شیر ہے یہ نسل شیر ہے اس کو شیری کا درس پڑھانے کی ضرورت ہے ایک مدرسہ ہو شیری کا شیروں کا مدرسہ جہاں پر شیروں کا نساب ہو اور ان کو شیروں کا سبق پڑھایا جائے تاکہ شیر کے بچے شیر بنیں شیر یعنی پادشاہ یعنی حکمران یعنی لیڈر یعنی امامت کریں لیکن ہوا کیا اقبال نے وہ ماجرہ نکل کیا اصل میں مولانا روم نے یہ ذکر کیا وہاں سے علامہ اقبال نے ذکر کیا خوبصورت ماجرہ ہے یہ بھی سنیے گا اقبال فرماتے ہیں کہ جنگل میں شیر تھا اور شیری کرتا تھا شیری یعنی سلطانی حکمرانی لیڈ کرتا تھا اور جتنی اس کے شیری کی خوت ہی وہ ساری پوری کرتا تھا چنگارتا تھا پورا جنگل ہل جاتا تھا جس راستے پہ جاتا تھا سارے جانوار بھاگ جاتے تھے شکار کرتا جو اس کا کام ہے شیری کا شیر کا جنگل کے جانوار اس کے ہاتھوں بہت تنگ تھے خرگوش بہت تنگ تھے لومڑیاں بہت تنگ تھیں گیدر بہت تنگ تھے باقی جانوار جتنے جنگل میں تھے وہ بہت تنگ آگئے شیر کے اس کام سے کہ نہ سونے دیتا ہے ہمیشہ اس کا ڈر ہمارے اوپر مسلط رہتا ہے خوف اس کا ہمارے اوپر داک اس کی ہمارے اوپر جمعی رہتی ہے کسی طرح اس سے جان چھڑائیں جان چھڑانے کے لئے جانواروں نے میٹنگ بلائی میٹنگ میں ترہ ترہ کی آرہ دی گئی کسی نے کہا کہ یہ جنگل چھوڑ کے دوسرے جنگل میں چلے جاتے ہیں دوسرے جانوار نے کہا بے وکوف ہو اس میں بھی تو شیر رہتا ہے کھائے حجرت کرتے ہیں یہاں سے جانوار نے کہا کہ نہ شیر سے مذاکرات کرتے ہیں کچھ سمجھوتا کرتے ہیں وہ بہنوں نے کہا کہ جب بات کرنے جائیں گے وہ پکڑ کے کھا لے گا ہمیں وہ تو شیر ہے بات کی جرت کس میں ہے بڑے بڑے جانوار ہاتھی اور زرافہ اور زیبراہ اور فلاں فلاں یہ جتنے بڑے بڑے جسوں والے عظیم شخصیات ہیں ان سب کو باری باری کہا گیا کہ شیر کو کنٹرول کرو دو ہاتھی کو کہا گیا اس نے کہا نہیں مجھ میں تو جرت نہیں ہے وہ اگر میری سونڈ پکڑ لے میں کیا کروں گا چونکہ ہاتھی کی ساری طاقت اس کی سونڈ میں اس میں چونٹی گوست جائے تو وہ چھنگ چھنگ کے مر جاتا ہے زرافہ کو کہا گیا کہ تم جو گردن اتنی لمبی ہے اس نے کہا صرف گردن ہی لمبی ہے اور کچھ بھی نہیں یہ کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا سارے جانواروں سے باری باری کہا گیا بڑی بڑی شخصیات سے جو وہاں رہتی تھی اور جو ڈینگیں بہت مارتے تھے آپس میں بیٹھ کر ان سب سے کہا گیا کہ خوبہ وقت آگے آگے بڑھو انہوں نے کہا ہمیں نہیں ہے جرت آخر میں بکری آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ مجھے دو فرصت دو تھوڑی سی میں یہ کام کرتی ہوں تمہارا مقصود میں پوری کرتی ہوں شیر کو میں کنٹرول کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ تم تو ویسے ہی خوش مزہ ہو دوسرے جانواروں سے زیادہ لذیز ہو تمہیں تو دیکھتے ہی نوالا بنا لے گا اس نے کہا کم بنا لیا تو بنا لیا ایک بکری ضائع ہوگی تم تو محفوظ رہو گے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دو میں جا کر شیر سے باپچیت کرتی ہوں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے بکری ایک تمثیل ہے سمجھداری کی اللہ مہ اکوال نے شیر بھی لکھا ہے نا کہ ہے تو چھوٹی ذات بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی بری دل لگی والی باتیں کرتی ہے بکری یہ گئی شیر کے پاس ٹائم مانگا شیر نے کہا اتنے بجے آ جاؤ شیر بھی خوش ہوا کہ پہلے بکری کی سنیں گے آخر میں اسی کو کھا لیں گے بکری گئی جا کر بیٹھی سلام کیا آداب بجال آئی پھر اس کے بعد اس نے تعریفیں شروع کی خوش آمد شروع کی کہ ما شاء اللہ کیا کہنے شیر کی شخصیت کے اس گردن کے کیا کہنے ان موچوں کے کیا کہنے ان تیوروں کے کیا کہنے ان دانتوں کے کیا کہنے ان جبروں کے کیا کہنے ہر ایک کی تعریف کے پول باندے اور جون جون بکری کسیدے پڑتی کہ یہ شیر نرم ہوتا گیا وہ درندگی کی خوش میں کم ہوتی گی اور آہستہ آہستہ زیادہ اس کو مزہ آنے لگا لطف آنے لگا کہ بکری اور باتیں کرتی رہی سب سب کچھ بکری بیان کرے گی کہ اتنی آلی شخصیت اتنی معظم شخصیت اتنی بہترین شخصیت لیکن کہا کہ ایک عیب ہے اس شخصیت عظیم کے اندر شیر نے کہا وہ کیا عیب ہے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جانور ڈرتے بہت ہیں تجھ سے یہ تیرے اندر جو حیبت ہے تو ہر دل عزیز نہیں ہے ہر دل کا محبوب نہیں ہے ہر جانور تجھ سے محبت نہیں کرتا دلوں میں نفرت کرتے ہیں شیر نے کہا ویسے محسوس تو مجھے بھی ہوتا ہے کیونکہ جب میں جاتا ہوں مجھے سلام نہیں کرتے بھاگ جاتے ہیں محسوس تو مجھے بھی ہوتا ہے کہ میں ہر دل عزیز نہیں ہوں یہ بھی بڑی شخصیتوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں کہ ہر طبقہ ہمارا احترام کریں ہر طبقہ ہمارا احترام کریں میں اکثر ایسے افراد سے یہ کہتا ہوں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے ہر آدمی ہمارا احترام کریں میں نے کہا اگر یہ کام تم نے کروا لیا ہر ایک سے احترام کروا لیا تو یہ دین کے دائرے کے اندر رہ کر تو یہ حاصل نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ کوئی نبی دین کوئی امام دین سب طبقات سے اپنا احترام نہیں کروا سکا میں نے کہا علی کا سارے احترام نہیں کرتے تھے نبی کا سب احترام نہیں کرتے تھے کفار احترام نہیں کرتے تھے منافق احترام نہیں کرتے تھے اور میں نے کہا حسین بن علی کا سارے احترام نہیں کرتے تھے یہ راز تُو نے کہاں سے ڈونڈ لیا کہ ہر ایک کے لئے تُو دیل عزیز ہر دیل عزیز بن گیا یہ کمزوری ہے انسانوں کی ہر دیل عزیز بننا یعنی فاسق بھی میرا احترام کرے فاجر بھی میرا احترام کرے مومن بھی میرا احترام کرے شیر کی کمزوری ہے تھی کہ ہر دیل عزیز بننا چاہتا تھا بکری نے کہا کہ اس کی وجہ ہے یہ جو تیری درندہ خو ہے یہ اگر ختم ہو جائے تُو ہر دیل عزیز ہو جائے گا جدر جائے گا پورا لشکر جانواروں کا تیرے پیچھے کچھ آگے جائیں گے نعرے لگاتے ہوئے کچھ پیچھے جائیں گے بینر اٹھاتے ہوئے درو دیوار پہ چاکنگ لکھی ہوگی کہ آوے آوے شیر آوے ہر جگہ صرف تُو درندگی ختم کر اس نے کہا درندگی کیسے ختم کروں کہا درندگی تیرے اندر جو آئی ہے تو یہ گوش کھانے کی وجہ سے آئی ہے چونکہ تُو گوش بہت کھاتا ہے اور کھاتا بھی ہر حیوان کا ہے جو تاپ چڑ جائے اس کو پکڑ کے تُو چیر پھاڑ کے اس کو کھا جاتا ہے اور سارے حصے اس کے دنگل جاتا ہے اور اس نے کہا کہ یہ روایات میں آیا ہے کہ گوش جو کھائے اس کے اندر درندہ صفت پیدا ہو جاتی ہے خوئے حیوانی پیدا ہو جاتی ہے پھر بکری نے حوالہ دیا کہ بڑے بڑے عرفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان گوش کھانا چھوڑ دے تو اس کے اندر مانویت آ جاتی ہے لہذا بکری نے اب اس کو عرفان پڑھانا شروع کیا کہا دیکھ میں کتنی محضب شخصیت ہوں کتنی بہترین شخصیت ہوں میری گفتگو کا انداز دیکھ سنجیدگی دیکھ ہر چیز دیکھ یہ کس وجہ سے ہے کہا اس وجہ سے کہ میں ویجیٹیرین ہوں سبزہ کھاتی ہوں صرف تُو گوش کھاتا ہے تیرے اندر درندگی ہے لہذا اگر تُو سبزہ کھائے تُو بھی بہت عظیم پرکشش شخصیت تیری بن جائے گی جانوار دور دور سے آئیں گے تیرے قریب تیری زیارت کے لئے آئیں گے اور تیرے ہاتھ سومیں گے ابھی تو جانوار بھاگتے ہیں تجھ سے قدم بوسی کوئی نہیں کرتا تیری پھر جانوار تیری قدم بوسی کریں گے اپشیر بہت پھیل گئے اور اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے جانوار باری بار یہائیں میری قدم بوسی کریں اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا صرف تُو گوش کھانا چھوڑ دے اور تُو سبزہ کھانا شروع کر دے تیرے اندر مانویت آ جائے گی عرفان آ جائے گا پروکار بن جائے گا کشش آ جائے گی تیری شخصیت کے اندر اور پھر یہ سارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے شیر نے شروع کر دیا اس دن سے گوش کھانا چھوڑ کے گاس کھانا شروع کر دیا خوباہ آپ کو معلوم ہے کہ شیر کا جبڑا گاس کھانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا گاس کھانے کے لیے جبڑا الگ ہوتا ہے گوش کھانے کے لیے الگ ہوتا ہے حلالہ آرام جنوروں میں دیکھیں تو گوش کھانے والوں کے اگلے دانت لمبے ہوتے ہیں برچی والے دانت چونکہ چیرنا پھاڑنا ہوتا ہے ان کو دبانا ہوتا ہے دبوچنا ہوتا ہے جبکہ گاس کھانے والے جنوروں کو پیسنا ہوتا ہے تو پیسنے کے لیے اور دانت ہوتے ہیں اور چیرنے پھڑنے کے لیے اور دانت ہوتے ہیں وہ برچی کی طرح کے دانت ہوتے ہیں ننیزے کی طرح خوبظہر ہے کہ اس کے پیسنے کے دانت ہی نہیں تھے وہ بھی گاس پیسنے کے لیے لیکن پھر بھی اس نے مانویت اور عرفان پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر شروع کر دیا گاس کھانا گاس موں میں ڈالتا اس کو کھانسی شروع ہو جاتی کھانس کھانس کے تھکتا پھر الٹی شروع ہو جاتی اس کو گاس کا تنکہ اس کے گلے میں پھنس جاتا بھیچارا اب ایک طرف سے پروکار شخصیت بن رہا تھا ہر دل عزیز لیڈر بن رہا تھا اور دوسری طرف سے گاس اس کے کھایا نہیں جا رہا تھا گوش ویسے اس نے چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن بہ دن کمزور ہوتا گیا لاغر ہوتا گیا لاغر ہوتے ہوتے ایک ایسا وقت آیا کہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا دوپ ہوتی تو بھی لیٹا رہتا بارش ہوتی تو بھی لیٹا رہتا بکری نے جب یہ دیکھا کہ یہ کمال عرفان و مرفت کے اروج پر عرفان کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو گیا ہے پھر سارے جانوروں کو بتایا کہ او دیکھو شیر نے آلد دیکھو شیر کیوں مقصد ہمارا حاصل ہو گیا سارے جانور آئے آکے پہلے ڈرتے تھے کہ شاید کہیں لیٹا ہوتے بیٹھ نہ جائے کہیں حملہ نہ کر دی بڑے ججک ججک کہ انہوں نے دور سے سلام کیا اب توقع ان کی یہ تھی کہ ہم نے سلام کیا اگر اس نے سلام کا جواب بھی دیا تو چنگارے گا تو شیر نے چنگارنے کے بجائے منمنانہ شروع کر دیا منمنہت جیسے بکری بولتی ہے اس طرح بولا سارے جانور ہنس پڑے کہ یہ کیا آواز ہے شیر کی موہ سے یہ کیا آواز نکلی ہے سب بکری کی طرف دیکھنے لگے کہ بی بی بکری یہ ماجرہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ ہمارے علمِ عرفان کے موجزے ہیں یہ ہمارے علمِ عرفان کے موجزے ہیں ہم شیر کو بکری بنانے کے ڈنگ جانتے ہیں اور اس طرح ایک شیر کو بکری نے ورغلا کر شیر کی فطرت اس سے چین لی شیر کی طبیعت اس سے چین لی شیر کا مزاج اس سے چین لیا شیر کی شیریت سے چین لی اور شیر کو بکری بنا دیا اکوال نے یہ تمثیل کس لیے پیش کی اپنی قوم کے جوانوں کے ساتھ کے لیے پیش کی کہ یہ قوم شیر کی قوم تھی اور اس کے بچے شیر کے بچے تھے اور یہ جوان شیر ہیں ان کو شیری کرنا تھی لیکن آج بکری بنے ہوئے ہیں کیوں بنے ہوئے ہیں یہ کسی نے ان کو در سے عرفان پڑھایا ہے کسی نے ان کو یہ شخصیت بنا کر دی ہے کسی نے ان کو سکھایا ہے یہ کہ اس طرح بنو تو تم شریف کہلاؤ گے کسی نے یہ روح شیر والی ان سے نکال دی ہے اور اس کی جگہ پر بکری کی روح ان کے اندر ڈال دی ہے اور بکری کو فارسی میں کہتے ہیں بز کیا کہتے ہیں بز اتنی فارسی تو سب کو پتے ہیں سب کو آتی ہے نا اتنی فارسی بکری کو کیا کہتے ہیں بز اور جس کے اندر بکری کا دل ہو اس کو کہتے ہیں بز دل بز دل یعنی وہ انسان وہ انسان جن کو کچھ لوگوں نے بکری بنا دیا ہے ان کو کہتے ہیں بز دل بکری والا دل والے چونکہ بکری کا دل وہ بز دل ہوتی ہے بکری یعنی کمزور ہوتی ہے ڈرتی ہے خوفزہ داریتی ہے بکری ہمیشہ کہ کس نے شیروں کو بکری بنا دیا کون سا مکتب پڑھایا کون سا اسلام سکھایا کون سا ایڈیالوجی بتائی یہ کون سا عرفان پڑھایا کہ شیر کے بچے بن گئے بکری کے بچے یہ علمیہ تھا عزیز امان سبق امامت یعنی شیری کا سبق سبق امامت یعنی شاہین کا سبق سبق امامت یعنی پرواز کا سبق سبق امامت یعنی بلاند ہمت ہونا عالی حمت ہونا عزیزان میں نے پہلی بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے ایک قوم یہاں پر پیدا کرنا اور ساری قوم کو مکتب کربلا سکھانا آشورہ کا مکتب سکھانا اور پھر اس قوم کو بلند و بالا پہاڑوں کے ذریعے سے محفوظ کرنا اور اس کے چاروں طرف سر بفلد چوٹیاں بنانا اس کے اندر حکمت موجود ہے اس کے اندر حکمت موجود ہے کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس عظیم پہاڑی چوٹیوں کے پیچھے رہنے والی ملل اس کے دل کے اندر عشق حسین ڈال دیا عشق علی ڈال دیا عشق آل رسول ڈال دیا اور اس کو کربلا کا پیروکار بنا دیا اور اس کو آشورہ کا پیروکار بنا دیا اور اس کے چاروں طرف عظیم بلند پہاڑی سلسلہ کھلا کر دیا کس کے لئے کھلا کیا؟ کہ ایک طرف سے مکتبِ آشورہ پڑھ کر اس کے اندر حمد آ جائے اور بلند والا چوٹیاں اس لئے بنائیں کہ یہ چوٹیوں کے اوپر پرواز کرنا سیکھ کر اپنی حمد کی بلند ہونے کی مشک کرتا رہے شہادت شہادت سادت سادت یہ دوسری کو یہ آتی لیے زندہ ہے حسینی زندہ ہے حسینی زندہ ہے شہید شمالہ علاقجات اور زیاوطین زندہ ہے تاہِ زیاوطین زندہ ہے تاہِ حسینی زندہ ہے تاہِ حسینی زندہ ہے الجہاد الجہاد جبے جبے الجہاد الجہاد جبے یہ مشک یہ مشک جو خدا نے کروانا چاہیے یہ مشک خدا نے کروانے کے لئے یہ ماحول بنایا جہاں پر فوج ہوتی ہے وہاں پر ایک فائرنگ ایریہ بھی بناتے ہیں بناتے ہیں نا جہاں آرمی ہوتی ہے کس لیے بناتے ہیں کہ آلو بان جا کر آلو کاش کرے آرمی ایک فائرنگ ایریہ بناتے ہیں نا جہاں پر آرمی کو سکھاتے ہیں یا نشانہ اپنا پکانہ ہے ہے نا آپ کے علاقے میں بھی جی کیا کہتے ہیں اس کو فائرنگ ایریہ کو فائرنگ رینج یا فائرنگ بیٹ یا جو بھی کہتے ہیں خب اگر آرمی اس میں جا کے آلو کاش کر دے سفیدے لگا دے فائر کہاں کرے گی سیکھے گی کہاں نشانہ کہاں پکائے گی ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے ان پاڑی چوٹیوں کو اس لیے نہیں منایا گیا کہ ان کے اندر قیمتی پتھر ہیں اور آپ کو فقط وہ پتھر ڈھوننے ہیں بلکہ یہ قیمتی چوٹی ہیں اس لیے بنائیں گی کہ دین میں کئی مرتبہ ان پر چڑھو اور اترو کیوں اترو تاکہ آپ کی حمد بلند ہو جائے آپ کے ارادے بلند ہو جائیں بلند حمد قوم پیدا ہو پاس تو حمد جن سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے سب کچھ ان سے لے لیا جاتا ہے پاس تو حمد ہونی کے ایک علامت یہ ہے کہ ہر چیز میں کم از کم پر اختفاق کیا جاتا ہے کانے کناعت کا غلط مفہوم بے حمد لوگوں کے اندر کناعت کا غلط مفہوم الٹا مفہوم ہوتا ہے کناعت کفایت شعاری کہاں پر ہونی جائے کفایت شعاری یعنی مال و دولت و سروت میں ہرس نہ ہو آپ کے اندر اور جو ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو مادی ضرورتیں اپنی پوری کر لو لیکن کمالات کے اندر آپ کو کانی نہیں ہونا کمال کے حصول میں آپ کو کانی نہیں ہونا جہاں پر کناعت ہے وہاں پر ہمارے اندر ہرس آ جاتی ہے ہمیں کہا گیا کہ مال کی ہرس نہ رکھو منصب کی ہرس نہ رکھو کرسی کی ہرس اپنے اندر نہ رکھو جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ ساری ہرس ہمارے اندر موجود ہے ہمیں صدر بنائیں چاہے وہ کسی کھٹارا گاڑی کا ہی کیوں نہ ہو اتنی ہمارے اندر ہرس ہوتی ہے شوق ہوتا ہے عودے دار ہونے کا یہاں پر کناعت کرو جتنے مادی وسائل ہیں ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر لو اور ان کی خاطر اپنی عزت و احترام ختم نہ کرو لیکن جب کمال جب عظمت جب عزت کی باری آتی ہے یہاں پر آپ نے کناعت نہیں کرنی یہاں پر آخری چوٹی تک جانا ہے علم میں کناعت نہیں کرنی سبقت لینی ہے قرآن مجید میں دو آیت ہیں ایک سارعو الہ مغفرت من ربکم سرط سپیڈ سپیڈ لگاؤ تیز بڑھو آگے بڑھو ایکسلیٹر دباؤ اور آگے جاؤ یہاں تک تو آگیا ہوں یہ پڑھ پڑھ کے یہاں پر مثلا پانچ سال تو پڑھ لیا ہے پھر آیت کہتی ہے سارعو اور سپیڈ لگاؤ آپ کہیں یہاں سے اوور سپیڈ ہو رہا ہوں بشک اوور سپیڈ ہو جو یہاں سے اوور سپیڈ ہو اور آگے بڑھو کہیں پر رکھنے کا نام مت لو کمالات کے اندر ترقی کے اندر عظمت کے اندر عزت کے اندر سرخروعی و سرفرازی کے اندر اور امامت کے اندر و امت بننے کے اندر سارعو الہ مغفرت من ربکم اور دوسری آیت میں ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَات کچھ میدان ایسے ہیں جن میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو فَسْتَبِقُ الْخَيْرَات ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو ہم بناو سنگار میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں موبائل کا موڈل رکھنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ کہتا ہے یہ لیٹسٹ مارڈل ہے وہ کہتا ہے پھر میں اس سے بھی کل دیکھنا میرے پاس اس سے بھی زیادہ لیٹسٹ ہوگا وہ کہتا ہے جی میرا یہ موبائل تو پچھلے میں ہی نہیں بنا ہے یہ کہتا ہے میں وہ لے کروں گا جو پچھلے آفتے بنا ہے ایک سے ایک بڑا گاڑی میں میری گاڑی کا مارڈل اس سے بہتر ہو میرے گھر کا سوفا اس سے بہتر ہو میرے گھر میں یہ چیز اس سے بہتر ہو یہاں سبقت نہیں لینی یہ فضول دوڑ ہے یہ ہیوانی دوڑ ہے اس دوڑ میں ہلاکت ہے یہ غرق ہونے کی طرف دوڑ ہے لیکن فستہ بکل خیرات سبقت لو خیرات کے اندر سبقت لو خیر یعنی ہر وہ کام جس کے اندر تمہاری بلائی ہے اس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑو اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اس کے لیے ہمت آ لی جائیے ہمت بلان چاہیے بلان ہمت انسان سب کچھ کر لیتے ہیں خدا ون تبارہ قطعہ کا ایک فرمان ہے حدیث قدسی میں ہیں کہ اللہ عالی ہے اور اللہ کو بلندیاں پسند ہیں پستیاں پسند نہیں ہیں اِنَّ اللَّهُ عَالِنْ يُحِبُوا مَعَالِيَ الْأُمُورِ خدا عظیم و عالی و بلند ہے اور اس کو عظیم لوگ ہی پسند ہیں پست اور گٹیا ہمت والے لوگ پسند نہیں ہیں گٹیا ہمت والے پسند نہیں ہیں بلند ہمت لوگ رکھیں اگر انسان حمد کر لے ارادہ کر لے خدا نے دیکھے یہ پہاڑ بنائیں ہم یہ سمیتے ہیں زمین پر سب سے زیادہ سخت چیز پہاڑ ہے سب سے زیادہ سخت پہاڑ ہے لیکن اللہ کا فرمانہ ہے کہ نہ سب سے زیادہ سخت چیز ارادہ یہ انسان ہے پہاڑ انسان کے ارادے کو نہیں شکاست دے سکتا لیکن انسانی ارادہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا سکتا پہاڑوں میں اور انسان میں مقابلہ ہوا قرآن میں ہے پہاڑوں میں اور انسان میں مقابلہ ہوا پہاڑ نے معافی مانگلی ہاتھ جوڑ کر کہ اے پروردگار میں یہ کام نہیں کر سکتا انسان نے ہمت کی بلند ہمتی کے ثبوت دیا کہا میں کرتا ہوں یہ کام کونسی آیت ہے انہا ارزنا الامانت علی السماوات والجبال والارض ہم نے اپنی امانت انہا ارزنا الامانت علی السماوات والارض والجبال ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں کو زمین کو اور پہاڑوں کو زمین پر سب سے بلند پہاڑ یہیں ہیں ہمالیہ کے یعنی انہی کو انہی پہاڑوں کو بلند والا چوٹیوں کو خدا نے اپنی امانت پیش کی فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَاهَا اس امانت کو اٹھانے سے ان پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ اے پروردگار یہ امانت بہت بہری ہے ہم سے نہیں اٹھائی جاتی ان سنگلاق چوٹیوں نے امانت خدا نہیں اٹھائی کیوں نہیں اٹھائی کہا کہ اس امانت کو اٹھانے کے لیے ہم سے زیادہ بلند تر کسی چیز کی ضرورت ہے فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا در گئے امانت دیکھ کر فَحَمَلَهَا الْإِنسَان انسان نے بڑھ کر وہ امانت خدا اٹھا لی فَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لیکن انسان کو اب خبر نہیں امانت کیا اٹھائیے کر کے رہا ہے امانت وہ اٹھائی جو پہاڑ نہیں اٹھا سکے آسمان نہیں اٹھا سکے آسمانوں کو پیش کی آسمانوں نے جواب دیا یہ اتنی عظیم امانت ہے کہ آسمان سے بلند تر کوئی ہو جو اس کو اٹھائے پہاڑوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور تر و قوی تر کوئی ہو جو اس کو اٹھائے کون تھا آسمانوں سے بلند تر اور پہاڑوں سے قوی تر حضرت انسان انسان نے کہا پروردگار وہ امانت مجھے دے میں اٹھاتا ہوں کون سے امانت تھی اللہ کی وہی ارادہ الہی دین الہی نظام ولایت اختیار و ارادے کا سفر خود چل کر تکامل کی منزل تک پہنچنا سب سے قوی چیز خدا نے ارادہ انسان بنایا لیکن ہر چیز کی اللہ نے آفت بنائی ہے ہر چیز کی آفت لِقُلْ لِشَيْءِنْ آفَا ہر چیز کی آفت و بیماری بنائی لوہے کے لیے زنگ بنایا لوہے کے لیے زنگ بنایا جو لوہے کو کھا جاتا ہے لکڑی کے لیے دیمک بنائی آگ بنائی آگ کے لیے پانی بنایا ہر چیز کو ختم کرنے والی ایک چیز بنائی علم کے لیے بھی آفت بنائی عالم کے لیے بھی آفت بنائی عبادت کے لیے بھی آفت بنائی ایمان کے لیے بھی آفت بنائی اور انسان کو کہا اے انسان ان آفتوں سے بچنا اس دیمک سے بچنا اس زنگ سے بچنا ان آفات سے بچنا ارادے کی بھی آفت بنائی ارادے کی آفت کیا ہے ارادے کی آفت ہرس ہے ارادے کی آفت خوف ہے ارادے کی آفت خناسوں کی باتیں ہیں ارادے کی آفت وہ لوگ جو دوسروں کو ڈھراتے ہیں یہ ارادے توڑ دیتے ہیں ارادوں کی آفت خواہشات ہیں اور ارادے میں جب آفت لگ جائے ارادہ پست ہو جاتا ہے گھٹیا ہو جاتا ہے انسان پست حمت ہو جاتا ہے پست حمت انسان کو خدا کچھ بھی اتا نہیں کرتا ہر چیز اس سے لے لیتا ہے پست حمت انسان کو دوسروں کا شکار بنا دیتا ہے ممولوں کو دوسروں کو شکار بنا دیتا ہے بلان حمت بنیں عالی حمت بنیں وہ کام کرنے کی سوچیں جو دوسرے نہیں کر سکتے اپنے اندر جسارت پیدا کریں جرد پیدا کریں آپ توجہ کریں یہاں پر آتے ہیں باہر سے یورپ سے لوگ آتے ہیں یورپیوں کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے وہ کیا کہ مہمجو ہوتے ہیں مہمجو مہمجو معلوم نہیں مانا عاضح ہے اس کا یا نہیں مہمجو یا ماجرہ جو کیا کہتے ہیں ان کو کس کو کہتے ہیں مہمجو مجھے سمجھ آئے نہ یقین ہوگے سمجھ آگے یہ پھر آگے بڑھو جو بشکل کام کریں جو جان خطروں میں ڈالتے ہیں جو جان خطروں میں ڈالتے ہیں خب سکردو میں سے کوئی ہے جس نے کیٹو کی چوٹی سر کی ہو کتنے ہیں جی ایک آدمی نے ایک آدمی نے ابھی تک کتنی یورپی جا چکے ہیں اس پر ابھی یہ بھی پتہ جلے کہ عورتیں بھی جا چکی ہیں ایک ایرانی عورت بھی جا چکی ہے ایوریس پر زرن گئی ہے ایوریس پر کیٹو سے جو بلانتا رہے ہیں ایران کی ایک عورت یعنی پہلی مسلمان عورت ہے یوں کہہ لیں جو ایوریس کی چوٹی پر گئی خب یہاں ایک نام آپ نے بتایا کہ جو ابھی تک کیٹو پر گئے ہیں کیٹو آپ کی پہڑی ہے یہاں سے چند گھنڈے کے فاصلے پر ہے ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر جوان سے کر دوکا ہر بوڑا سے کر دوکا کم از کم ایک دفعہ کیٹو کی چوٹو بھی ضرور جاتا کیٹو بھی جوٹو کی چڑھنے کے لیے کیا چاہیے مہم جوئی ماجرہ جوئی ماجرہ جوئی یعنی خطر مول لینا خطروں میں ڈالنا اپنے آپ کو خب ایک آدمی چڑھا ابھی تک وہ بھی ظاہر ہے پہلا آدمی نہیں پہلے یورپین گئے ہیں بعد میں دوسرے گئے ہیں اور پھر ایک عورت ایران سے آئی اور آ کر پہاڑ کے چوٹی پر چڑھ گئی اس پہاڑ کے چوٹی پر جو سب سے دشوار ہے یعنی ایوریس پر وہاں جھنڈا بھی ایران کا لگا کر آئی خب کیا حق نہیں بنتا اس قوم کا کہ خدا اس کو دے نظامِ ولایت کہ جس کے اندر عورتیں اتنی ماجرہ جو ہیں حق نہیں بنتا ہوں جسارت چاہیے اس کے لئے آپ کبھی یورپیوں کو دیکھیں یہ دریائے سندھ یہاں یہاں پھر آرام ہے یہاں نیچے تھوڑا اور گلگت میں جا کر زیادہ اس میں تغیانی آ جاتی ہے جہاں دریا میں زیادہ تغیانی ہو وہ وہی پر کشتیاں چلا رہے ہوتے ہیں یا میں نے پوچھا مومنین سے کہ یہاں مچلیاں پکڑتے ہیں کہاں کوئی نہیں پکڑتا یہاں مچلی کیونکہ مچلی پکڑنے کے لئے یہ دریا کے قریب جانا پڑتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے وہاں پر جو اتنے ڈرتے ہوں دریا کے کنارے جانے سے ڈرتے ہوں یہ دریا خدا نے یہاں پیدا کیا ہمیں دریا کے کنارے پیدا کیا کس لئے پیدا کیا مہمجوئی کے لئے کیوں نہیں جاتے چونکہ حمد کم ہے حمد ہی نہیں کرتے کسی چیز کی حمد نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کا اور نعمت ترین خطہ دنیا کا پسماندہ ترین علاقہ بنا ہوا ہے حمد نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین جو سونا اگلتی ہے یہ زمین جس کا چپا چپا نعمتوں سے مالا مال ہے زمین کے اوپر ہزاروں نعمتیں زمین کے نیچے ہزاروں نعمتیں لیکن قوم کی حالت دیکھیں یہ کس وجہ سے ہے آیا خدا نے کوئی قصر چھوڑ دیئے پھر کہتے ہیں یہ انگریز نے یوں کیا ڈوگرا نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا کسی نے کچھ نہیں کیا سب کچھ کیا بے حمدی نے کیا سب کچھ کیا بے حمدی نے کیا حمد بلان کریں بلان حمد انسانوں کو خدا اور بلندیاں عطا کرتا ہے یہ مادی بلندیاں ہیں خدا ان کو مانوی بلندیاں عطا کرتا ہے کون سی مانوی بلندیاں خدا نے فرمایا اگر مستضعفین زمین جنہیں دوسروں نے مظلوم و محروم کیا ہے اگر یہ ارادہ کرنے اگر یہ بلان حمد ہو جائیں ہم کیا کریں گے ان کو نجعالہم آئمہ ہم ان کو امام بنا دیں گے ہم ان کو رہبر بنا دیں گے ہم ان کو لیڈر بنا دیں گے وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ ہم صرف ایک ویلی نہیں ایک وادی نہیں بلکہ زمین کا وارث ان کو قرار دیں گے اور اگر انہوں نے حمد نہ کی بلند حمدی ثابت نہ کی تو خدا نہ خواستہ یہ ویلی بھی ان سے لے لیں گے یہاں بھی دوسری قوم آباد ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے فلسطین کس کی سرزمین تھی فلسطین کس کی سرزمین تھی فلسطینیوں کی سرزمین تھی لیکن آج فلسطین کی زمین پر کون آباد ہے یہود و سیونیزم آباد ہے یہ سیونیزم کس طرح داخل ہوئے فلسطینیوں کی بے حمدی سے فائدہ اٹھا کر سیونیزم آتے تھے کشتیوں سے اترتے اپنا بخ سے اور سامان اٹھاتے فلسطینی لیبر بن کر ان کا سامان اٹھا کر سی پورٹ سے لے کر ان کے گداموں میں لاتے فلسطینی لیبر تھا سیونیزم کا لیبر بن کر ان کا سامان اپنے کندوں پر اٹھا اٹھا کر اپنے دشمن کا سامان اپنے دشمن کا سامان اٹھا کر وہ کس لیے آتے تھے وہ کہتے تھے تجارت کرنے آئے ہیں اور ذہر ہے ہم کہتے ہیں جی غیر ملکی بڑے آ رہے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری ہونی چاہیے غیر ملک یہاں پر انویسمنٹ کریں خب یہ غیر ملکی انویسمنٹ تھی انہیں کیا کہا گیا کہ یہ غیر ملکی آئیں گے فلسطین میں انویسمنٹ کریں گے اور فلسطین جاپان بن جائے گا عرب دنیا کا جاپان بن جائے گا جسرہ امریکہ نے کہا افغانستان کو جاپان بنانا ہے مشرف نے کہا پہلے ادھر جانے سے پہلے امارا بنا دو ادھر پہلے پاکستان کا جاپان بنو پھر ان کا انہوں نے کہا نہیں پہلے ان کا بنانے بعد میں آپ کا بنانے اب الحمدللہ پاکستان کا بھی بنا دیا پہلے ان کا جاپان بنائے آپ پاکستان کا بھی جاپان بنا دیا یہ خود اپنے کاندوں پر سیونزم کا سامان لیبر بن کر لاد کر لاتے اور خوش ہوتے کہ فارلرز آ رہے ہیں انویسمنٹ ہو رہی ہے اور آج وہی فارلرز وہی سیونز جو پلان کے تحت داخل ہوئے اور فلسطینی کو آج کوئی زمین قبول ہی نہیں کرتی فلسطین کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا کسی سرزمین کا شناختی کارڈ نہیں ہوتا تنہا قوم جس کی کوئی سرزمین نہیں ہے اور اس کی اپنی سرزمین پر اس کا دشمن بیٹھا ہوا ہے یہ عبرت ہے عزیز امان یہ عبرت ہے کس کے لیے عبرت ہے پاس تو ہمتی کے لیے عبرت ہے پاس تو ہمتوں سے خدا سب کچھ لے لیتا ہے بلند ہمتوں کو سب کچھ دے دیتا ہے بلند ہمتوں کو کہتے ہیں تم دوسروں کی بھی لے لو پاس تو ہمتوں کو کہتے ہیں ان سے ان کی بھی لے لو ہمت بلند کرو اپنی ہمت آلی کرو اپنی ارادے بضبوط ہمت کا مناہ کیا ہے ہمت یعنی ارادہ کون سا ارادہ بلند ارادہ وسیع ارادہ عظیم ارادہ وہ مضبوط ارادہ نہ ٹوٹنے والا ارادہ اس کا نام ہے ہمت یعنی پہاڑ ہل جائے انسان کا ارادہ تبدیل نہ ہو خدا شاید ہے ایک جوان یہاں بیٹھ کر اس طرح کی ہمت کر لے ارادہ کر لے کیا ارادہ کرے یہ ارادہ کر لے کہ میں نے یہ پہاڑ خود کے ختم کر دینا ہے میں وعدہ دیتا ہوں اگر یہ شروع کر دے یہ پہاڑ کھودنا یہ پہاڑ کو سرنگو کر دے گا پہاڑ کو سرکو کر دے گا پہاڑ کو شکست دے گا یہ جوان کیوں کہ پہاڑ مضبوط نہیں ہمت مضبوط ہوتی ہے پہاڑ 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 ہمتوں کو شکست نہیں دیتے ہمتیں پہاڑوں کو شکست دیتی ہیں آج آپ کے فوجی آپ کے جوان کیا سیاچن میں نہیں بیٹھے ہوئے کیا سخت سردی میں مائنس ٹیمپریچر میں وہاں پر رات نہیں بسر کرتے کون سے چیز ہے جو ان کو وہاں پر روک کر رکھتی ہے فقط ہمت ان کی بلاندہ ہمت لوگ ہیں اس بلاندہ ہمتی کو کام میں لو اس قوم کے اندر اگر ہمت پیدا ہو جائے خدا شاہد ہے یہ وہ کرنا نہیں کر سکتی ہے جو دنیا کی کوئی اور قوم انجام نہیں دے سکتی اللہ کا وعدہ انشاءاللہ پورا ہوگا لیکن اس وعدے کے پورا ہونے کے لئے ہمیں شرائط پوری کرنی ہوگی کونسی شرائط پوری کرنی ہوگی سبق امامت پڑنا ہوگا امامت راستہ ہے باہمت لوگوں کا اس لیے جب امام نے مدینہ سے کافلہ تشکیل دیا بہت سارے بنوحاشم مدینہ کے اندر موجود تھے سید الشہدہ کے کئی بھائی مدینہ کے اندر موجود تھے کئی بھائی موجود تھے سید الشہدہ کے کئی بھائی موجود تھے مدینہ کے اندر علی کے کئی بیٹے مدینہ میں موجود تھے لیکن جب امام نے ارادہ کیا تو امام کے ساتھ بھائیوں میں سے کتنے بھائی آئے وہی بھائی آئے جو بہت بلاند حمد تھے علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو کہا عقیل عرب کے شجاعترین خاندان سے میرے لئے زوجہ تلاش کرو میں چاہتا ہوں اس خاتون سے ایک بلاند حمد بیٹا میرا پیدا ہو عباس یعنی حمد کا پہاڑ کو ہے حمد عباس یعنی سنبل حمد عباس یعنی تمثیل حمد ہم نے زاکروں نے خطیبوں نے جو لقب دیا ہے وہ وفا کا لقب دیا ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں بہت باوفا ہے لیکن حمد عباس اصلی صفت عباس ہے جس چیز میں عباس کو عباس بنایا ہے جس کے لئے علی نے یہ احتمام کیا تھا وہ بلاند حمد بیٹا چاہیئے تھا کیوں ایک جنگ میں محمد ابن حنفیہ کہ یہ بھی علی کے بیٹے ہیں ایک جنگ میں جب علی علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ دشمن کے مقابلے میں جاؤ لرز گیا وہ بیٹا علی کا دل لرز گیا اس سے علی نے دیکھ لیا کہ محمد ابن حنفیہ کام گئے ہیں قدم لرز گئے ہیں فوراں گئے جا کر کہا کہ وہ ماں کی خاصیت نانکی کی خاصیت تیرے اندر ظاہر ہو گئی اس لیے کہا کہ ایک بلاند حمد خاتون چاہیئے اس کے شکم سے بلاند حمد بیٹا چاہیئے اور وہ اپنی حمد سے وہ کام کرے کہ بشریت قیامت تک حیران رہ جائے بہت سارے لوگ مدینے میں تھے امام کے ساتھ نہیں چلے کیوں نہیں چلے چونکہ اس سفر میں حمد کی ضرورت تھی صرف حمد چاہیئے تھی یعنی ارادہ بلاند عظیم و پختہ جس کو کوئی چیز نہ ٹال سکے مکہ میں گئے حاجیوں کے جرمت میں رہے اور روز حج تک امام رکے رہے وہیں پر آٹھ ذلحجہ کو حج شروع ہوتا ہے آٹھ ذلحجہ کو امام نے احرام کھولا اور مکہ سے باہر نکلے اور حاجیوں سے کہا میرے ساتھ آجاؤ اور احرام کھول کر لیکن کوئی حاجی ساتھ نہیں آئی چاند ایک پکت تیار ہوئے کیوں نہیں آئے وہ حاجی تھے لیکن باہمت نہیں حمد چاہیئے عزیز امام یہ قافلہ باہمتوں کا تھا بےہمت اس میں آئی نہیں سکتا تھا راستے میں امام سب کو بلاتے گئے سب کو دعوت دیتے گئے لیکن کوئی بےہمت امام کے ساتھ نہیں آیا کوفہ والوں نے خط لکھ کے امام کو بلایا لیکن این وقت پر نہیں آئے کیوں نہیں آئے حمد نہیں تھی کم حمد نکلی ایک عبیداللہ کے ساتھ انہیں ڈر گئے پوری قوم ایک عبیداللہ سے ڈر گئی تنہا کوفہ کے اندر داخل ہوا اگر ایک ایک تھپڑی مارتے اس کو وہی پر حالات ہو جاتا سب سے ہن گئے ڈر گئے کوفہ سے اگر آئے تو فقط حبیب ابن مظاہر آئے ایک بلند حمد انسان ہے شبِ آشور سید و شہدان نے چراغ بجھا دیا اور ان سے کہا کہ تم جا سکتے ہو کوئی بھی نہیں گیا کیوں نہیں گیا سامنے موت تھی سامنے شہادت تھی سامنے قتل تھا سامنے لاشوں کی پائمالی تھی سامنے تشنگی تھی سب کچھ تھا آنکھوں کے سامنی اور جان بچا کے جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے کیوں نہیں گئے حمد بلانتی ان کی کربلا نام ہی ہمت پروری کا ہے آشورہ نام ہی ہمت پروری کا ہے حسین امام ہمت باہمت لوگوں کے امام ہیں حسین کو بےہمت لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے چونکہ جتنے بےہمتوں کو بلاتے گئے ایک بھی حسین کے ساتھ نہیں آیا ایک بھی نہیں آیا حسین کا درد تھا سینے میں لیکن ہمت نہیں تھی حسین کو امام بنانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے حسین کو امام ماننے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے اور پھر کربلا کا دن آ گیا صبح آشور یا آشور سے پہلے شمر کوفہ سے آیا تھا عبیداللہ سے خط لکھ کر آیا امان ناما امان ناما امن و امان میں رہنے کے لیے امان ناما لے کر آیا ام البنین کے بیٹوں کے لیے ام البنین کے چار بیٹے کربلا شمر خط لے کر آیا کیونکہ اسی قبیلے سے شمر بھی تھا جس قبیلے سے ام البنین تھی عبیداللہ سے کہا یہ میرے قبیلے کے خاتون کے اولاد ہیں لہذا ان کے لیے مجھے امان ناما لکھ دو عبیداللہ ابن زیاد نے لکھ دیا کہ ان چار آدمیوں کو کچھ نہ کہا جائے اگر یہ جانا چاہیں تو انہیں جانے دو شمر آیا اس نے کھڑے ہو کر خیام حسینی کے سامنے آواز دی بلایا عباس ابن علی کو عباس نے حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا امام نے فرمایا جو عباس دیکھو کیا کہتا ہے یہ شخص عباس آئے پوچھا شمر تو پوچھا کیوں آئے ہو کیا کہنا چاہتے ہو کہا عباس میں اسی قبیلے سے ہوں جس سے آپ کی ماں ہیں اور اسی وجہ سے میں امان نامہ لے کر آیا ہوں عباد اللہ سے خصوصی آپ کے لئے اور آپ کے تین بھائیوں کے لئے میرے ساتھ آ جاؤ میں آپ کو صحیح و سالم کربلا سے باہر نکال دوں گا عباس نے کیا جواب دیا عباس نے جواب دیا اے لئین تو کیا لے کر آیا ہے تو کیا لے کر آیا ہے تجھے پتہ ہے جب ہم آ رہے تھے ہماری ماں نے ہم سے کیا کہا تھا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا عباس فاطمہ زہرہ کے سامنے مجھے سرکرو کرنا مجھے شرمندہ نہ کرنا سلام ہو حمتِ عباس پر آمن کا راستہ سامنے ہے جان بچانے کا راستہ سامنے ہے درود ہو ام البنین پر اور اس کے بیٹے پر فرمایا شمر تجھے معلوم نہیں میری ماں نے مجھے کیا کہا تھا کہا تھا عباس مجھے فاطمہ زہرہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا تو امان نامہ لے کر نہیں آیا تو میری شرمندگی کا پروانہ لے کر آیا ہے تو شرمساری کا پروانہ لے کر آیا ہے نکل جا یہاں سے میری آنکھوں کے سامنے سے اوجل ہو جا امان نامہ ٹھکرا دیا عزیزان صبح آشور جب جنگ کی تیاریاں ہو گئیں دونوں لشکر تیار ہو گئے سب سے پہلے عباس بڑھ کر حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کرنے لگے یا مولا یہ جان اب اس سینے میں ٹکتی نہیں ہے اگر لطف فرمائیں اس غلام کو سب سے پہلے شہادت پیش کرنی کی اجازت دے دیں سید الشہدان نے فرمایا عباس تُو میرے لشکر کا علمدار ہے تُو میرے لشکر کا سالار ہے میرے سالار کبھی دیکھا ہے جنگوں میں کہ سپاہ موجود ہو اور سپاہ سالار جا کر شہید ہو جائے اس سپاہ کو لڑائے نہ کون عباس عدب سے سامان وطعتن کہتے ہوئے آگے اور پھر سپاہ کو میدان میں روانہ کرنا شروع کر دیا جب آدھی سپاہ کر چکی یعنی سارے انصار شہید ہو چکے انصار میں سے آخری انصار بھی شہید ہو گیا پھر عباس آئے مولا اب سپاہ کا بڑا حصہ شہید ہو چکا ہے اب اس مولا کو اجازت دیجئے سید شہدان نے بڑا عجیب جملہ فرمایا فرمایا میرے علمدار میرے سپاہ سالان فوج کا وہ حصہ باقی ہے جو تیرا زیادہ محتاج ہے ابھی تو فوج کے اندر چھوٹے چھوٹے ننے مجاہد موجود ہیں جنہوں نے زندگی بھر شمشیر نہیں اٹھائی جنہوں نے کبھی ڈھال نہیں اٹھائی جنہوں نے کبھی نیزہ نہیں اٹھائی میرے علمدار انہوں نے کبھی جنگ نہیں دیکھی ان کو تیار کر کے لباس جنگ میں نوجر میدان میں کرن روانہ کرے گا اب سمعن وطع تن کہہ کر پھر پیچھے ہٹ گئے ان کے لئے زرہ ڈھونڈ رہے ہیں کبھی خود ڈھونڈ رہے ہیں کبھی آنوں محبت کے لئے زرہ ڈھونڈ رہے ہیں بچے اتنے چھوٹے ہیں کوئی زرہ ان کے پتن پہ آئی نہیں رہی کوئی خود ان کے ذر پہ آئی نہیں رہا کوئی شمشیر سے بھی چھوٹا ہے کوئی نیزے سے بھی چھوٹا ہے اپواز کیا کرتے ہیں اپواز ہر مجاہد کو تیار کر کے گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں اور پھر اس نے پاک جب وہ میدان میں چلا جاتا ہے حسین اٹھا کے لے آتے ہیں اپواز بھیج رہا ہے حسین اٹھا کے لائے رہا ہے کہاں پر لائے رہا ہے گنج شہدہ ملا رہا ہے سارے چوہدہ کو گنج شہدہ ملا دیا جب سارے بنو حاشم شہید ہو گئے جب سارے بنو حاشم بھی شہید ہو گئے اس وقت سپاہ سالار حسین امر بنین کا بیٹا علی کا بہر امت بیٹا جو علی نے بانگ لیا تھا اب آگیا میدان میں کہاں مولا سپاہ تو ساری شہید ہوگی اب اس سپاہ سالار کا کیا فائدہ جس کی سپاہ ہی نہ رہی ہو مولا آپ تو اجازت دے دو حسین نے کہا جاؤں بہیا اجازت ہے جنگی لیکن لڑنے سے پہلے مقتل سے پہلے ذرا خوام میں جاؤں جا کر دیکھو بچے تشنا ہے بچے پیاسے ہیں میرے الہمدار اجازت سے پہلے اگر ہو سکتا ہے تو دو گھوڑ پانی بنا دو ایک مشک پانی کے لے او میرے بچے پانی پیرے اب پاس خیمے کی طرف آتے ہیں خیمے میں قیامت کا منظر دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے کبھی ایک خیمے میں کبھی ایک خیمے میں لے جاتی ہے کبھی دوسرے خیمے میں لے جاتی ہے ایک خوشک مشکیزہ اٹھاتی ہے کہتی ہے بچوں اس میں پانی ہوگا جب اس کو لڑتی ہے پانی نہیں ہوتا اسے پھینک دیتی ہے اگلے مشکیزے پہ چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد جب آپ پاس نے دیکھا کہ بچی ہر خیمے میں جا رہی ہے ہر مشکیزہ اٹھا رہی ہے تو علی کے بیٹے میں ایک مشکیزہ اٹھایا ایک نیزہ اٹھایا اور اس کے بعد خیمے سے جب نکلنا چاہو تو بچی نے دیکھ لیا بچوں کو کہتی ہے بچوں پہلے خوشک مشکیزے دکھا رہی تھی پانی نہیں تھا فقط تسلیہ دے رہی تھی اب وعدہ دیتی ہو کہ پانی آ جائے گا بچے پوچھتے ہیں بی بی پانی کیسے آئے گا کہاں دیکھتے نہیں میرے چچا نے مشکیزہ اٹھا ہے میرے چچا نے پانی گہرادہ کیا ہے اب ضرور پانی آئے گا علی کا بیٹا رہانہ ہوتا ہے نیرے فراد کے مروح جاتا ہے نیرے فراد میں پانی گوڑا ڈالتا ہے گوڑے کو فراد میں ڈال کر اپنے چلوں میں پانی اٹھاتا ہے پانی اٹھا کر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں عباس تو بڑا پیاسا ہے تو بڑا تشنا ہے لیکن ترہ بولا حسین تجھ سے زیادہ تشنا ہے حسین کے بچے زیادہ پیاسے ہیں علی کے باہمت بیٹے نے دوبارہ پانی فراد میں ڈال لیا مشکیزہ بھر لیا مشکیزہ بھر کر گوڑے کو ایڑ لگائی خیام کی طرف عمر ساد لائن کہتا ہے خبردار یہ پانی خیمے میں نہ پہنچے اگر اپنے حسین نے پانی پی لیا پھر کبھی بھی ان پر کابو نہیں پہنسکو گے پانی نہ پہنچنے پائے علی کے بچے بیٹے کو گھیر لو دشمن آ جاتے ہیں اپنے حسین کا محاصرہ کر لیتے ہیں کوئی وار کرتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے ایک لہن نے بھر کر وہ بازو کلم کر دیا جس میں مشکیزہ تھا علی کے بیٹے نے بازو کو چھوڑ کر مشکیزہ دوسرے بازو میں تھاما گوڑے کو خیمے کی طرف ایڑ لگائی ایک لہن نے بھر کر دوسرا بازو کلم کر دیا علی کے بیٹے نے امبر بنین کے بیٹے نے زینب کے پردے کے محافظ نے خیمے مشکیزے کا تسمہ اپنے موں میں لے لیا لیکن عمر سعج نے حکم دیا اب اب باز کو چھوڑو اب مشکیزے کو نشانہ مناو ایک لہن نے تیر مارا مشکیزے میں سراخ ہو گیا سارا پانی زمین پہ گر گیا پانی کا گرنا تھا سکینہ کی عرضو ختم ہو گئی اب باز ابن علی نے سوچا اب کس لیے خیمے واپس جاؤں اب تو مقتل جاتا ہوں اب جن شروع کرتا ہوں لیکن قربان اب باز کے قربان اب باز کی حمد کے قربان امبر بنین کے بیٹے کے بازو کے بغیر جنگ کیسے ہوتی ہے علی کے بیٹے نے جنگ جلو کر دی لینے نے گہر کر ایک نے سر میں گرز مارا گرز کا لگنا تھا اب باز زین سے زمین پر آئے آواز دی علیہ 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 مولا حسین نے اٹھنا جہا اٹھا نہیں گیا فرمایا آپ پوسٹ تیری جہادت نے میری کمر توڑ دی